موسیقی نہیں اچھا نہیں کریں یہ بند کر دیں یہ بند کر دیں ہو گیا نا یہ بتائیں یہ جو تلاوت کس نے کی ہے بچے نے اس کا نام کی یہ آیتیں کس نے لگائی تھی یہ والی ہی آیتیں کیوں لگائی ہیں آپ نے دی آپ ہی آ جائے گی میں ان سے بات کروں یہی والی آیتیں کیوں آپ نے لگائیں یہ ایسی میں کوشش کرنے 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 میں کسی لگائی نہیں کسی لگائی okay it's alright i just want to get a little bit of a feeler کہ آپ لوگ کس حالات میں you know i am traveling the country sorry sir it's a man when you take out ضرور yeah میں بڑے اچھے بچے ہیں تاہا اور علی نا یہ ایک ہی سیشن ہوا اس کے بعد ادھر بھی بین ہو گیا میں جب بہریہ جنورسٹی تھی طرف سے میری ٹیم نے میری بتایا تو میں بہریہ جنورسٹی کے باہر میں تو میرے کافی سارے امپریشنز ہیں دیکھیں کافی کسی نے میرے نام سنے پہلے تو کھڑے کیوں ہوئے تھے آپ پھر اور یہ تالین جب جا رہی ہے کیا چل رہے ہیں اس کے مطلب ہے کوئی لیکٹر نہیں کھڑے کیوں ہو رہے ہیں کھڑے کیوں ہو رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کی آباز میں بیٹھ میں بین ہوں میں حکومت کے کسی بھی ادھارے میں داخلہ منا ہے میرا حکومت چاہیے نادرہ یہ کیوں نہ ہو حکومت کی بیلنگ ہوگی میں اندر نہیں جا سکتا تو کوئی بار نہیں تو یہ بتائیں یہ سوال تو نہیں صاحب کا نا یہ کھڑے کیوں ہوئے تھے بتائیں تو صحیح اور سونے دوسری اُس بھائی صاحب نے تین دفعہ کہا سٹینڈ آپ سٹینڈ اور آپ کھڑے ہو گئے یہ تو بندر کرتے ہوتے کھڑا ہو جا بچہ اور بندر کھڑا ہو رہا تھا آپ کو تو بتایا نا کہ کھڑے نہیں ہونا میں آپ کو کتنی کتنی اور ویڈیوز کروں کتنی اور لوجک دوں کہ اللہ نے منع کیا ہوا ہے کوئی انسان دوسرے انسان کے لئے نہیں کھڑا ہوگا مسلمان صرف اللہ کے لئے کھڑا ہوتا ہے ایسے یا ایسے یا ایسے آرام کیا کیسے کھڑا ہوگا اللہ کے لئے ہوتا ہے ناویل علیہ السلام نے کہا یہ عجمیوں کی جہالت بند کر دو یہ لوگوں کو تعظیم میں اپنے لئے کھڑا کراتے تھے میں نے غلط حدیث کورٹ کیے حدیث غلط کورٹ کیے تاکہ کوئی فتوہ اس پر نہ آئے ناویل علیہ السلام نے کہا کہ یہ عجمیوں کی جہالت چھوڑو وہ تعظیم کے لئے اپنے بڑوں کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے میرا پوائنٹ کوئی اور ہے آجانے کا پہلے میں یہ اڈریس کر دوں نا اور ہر مولوی صاحب اٹھ کے آ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام عدد فاطمہ کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے تو ٹھیک ہے بچوں کے لئے پھر بڑوں کو کھڑا ہوں نہ چاہیے نا یہ حدیث جان کے نہیں سناتا کوئی بھی مولوی یا کوئی بھی امی ابو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتی ہے کہ یہ عجمیوں کی جہالت بند کرو کوئی کسی انسان کی تعدیم میں نہیں کھڑا ہوگا بس یہ دوسرا کام جو کبھی بھی نہیں کسی انسان نے کیا تھا یہ یورپ کے ایک آڈیٹوریم سے نکلا جروسلم گیا اسلامباد بھی آ گیا یہ آپ سوچیں نبی علیہ السلام عدیث نے آتے صحابی تعلیم رہا دیں سوچیں صحابہ جب کچھ کام کرتے تھے یا تقریب کرتے تھے باقی کام ادینہ تہلیہ ندر رہو یہ رہا دے نکلا کیا ہے تیسے ہی تم مجھے آگا رہے ہیں کہ اس وقت ہمیں سوال آ رہے ہیں کہ بڑی پہ عدبی ہوگی اگر میں نہیں کھڑاؤں گا آپ کو پتہ نا یہ جی سلائد لگی جس پہ کیا لیکھوڑا ہے مسلم آئی ڈینٹیٹی ہمیں ہر طرف سے تیر برسنے ہیں میرے اوپر آپ سب کے اوپر میں آپ کی عمر کا تھا تو دیر ہو چکی تھی میں یہ سوچا تھا اتنی پرانی رائی چلنج میں ہم کب کے ہارے میں ہیں کہ مسلمان دنیا میں سب سے بری ریپرزینٹیشن ہے اسلام کی we are the most unattractive repulsive creatures on the planet why can't we admit the truths you need to understand and believe in call a spade a spade دنیا میں Europe, Mongolia میں بھی سائیبیریا میں بھی, الاسکا میں بھی, برازیل میں بھی, آسٹریلیا میں بھی people don't like the way we represented the book people are repulsed by it اور یہ اتنا بڑا feeler ہے, اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جب بھی آپ کسی speaker والے بندے کو دیکھیں گے نا آج سے speaker پکڑا ہوگا وہ اسی impression کو دھونے کی کوششنگ کر رہا ہے literally and my contention is against that speaker اس لئے مجھے بیان کرتے پھر نیار دے گا کہ جیس angle سے تم اس repulsiveness کو neutralize کر رہے ہو that is not muslim اسلام پہلی دفعہ repulsive نہیں ہوا یاد اچھے گا ہے اسلام جب آیا تھا نا تو سب سے زیادہ repulsive تھا کن کے لیے کفار کے لیے what did they try to do کیا کیا ہونے قتل کرنا چیش آپ کو پتہ ہیں بچیوں کو carpet میں لپیٹ کے پڑھیں تو صحابیات کے کس سے اکیلی گھر نے مسلمانوں کی لڑکی اممہ اور اببہ سب یہ باپ نے carpet میں لپیٹ کے نیچے آگ لگا دی لڑکی کو آگے لگی بھی تھی دھواں جا رہا تھا اور اوپر سے آوازیں لگا رہا ہے باپ اس کا کہ ابھی بھی رجوع کر لے رجوع کر لے ابھی بھی کیا دے اللہ کو گالی دے چل محمد کو گالی دے do you think islam was an easy thing to do no it's not an easy thing to do it's the hardest thing to do our current speaker is making it the easiest thing to do yeah it could be the easiest thing to do اگر سارے مومنین ہو گئے سب بہت یہ آسان ہے فطری فطری دین عمل common sense کے پورے پورے پرامیٹرز کو پورا کرتا ہے do on to others what you want others do on to you اس سے بہتر کیا حصول ہونا ہے انصاف پورا کرتا ہے چاہے میری اپنی بیٹی ہو سزا ملے گی جو اس کو ہی ملے گی easy time ہے جب شیطان کے حصول چھوڑ چکے ہوں اب سارے کے سارے معاملات بھی ہم نے اپنے selfishness کے تقاضوں کے اندر دو نمبر کر رہے ہوں گے تو پھر اس طرح کی philosophy we should be repulsive but the problem is we are not repulsive because we are Muslims we are by the book we are repulsive because ہم نے نہ ان کے پرامیٹرز کے اوپر گوھرے ہوئے ہیں نہ قرآن کے پرامیٹرز کے اوپر مسلمان ہوئے ہیں آدھا تیتر آدھا پٹیر تو آپ کا بھی کوئی دوست ہو آپ کی بھی کوئی سہلی ہو جو آپ کے سامنے آپ جیسی بن جائے اور آپ کے دشمنوں کے سامنے ان جیسی بن جائے تو آپ اس کی عزت نہیں کرتے نا you do not keep a friend اپنے تین دوستوں کے سرکل میں بھی اس بندے کی عزت نہیں ہوتی جو اپنا موں بدل لیتا ہوتا ہے company دیکھیں ہم بھی ایسی کر رہے ہیں بس میں بھی پوائنٹ پہ نہیں آیا ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں میں در کیوں آیا ہوں what I'm saying is یہ جو بیسک چھوٹی چھوٹی دو نمبری ہم نے کی ان کو تو پہلے چھوڑینا میں جب آپ کی عمر کہتا نا what are you 18 میرے سامنے جو سپیکر آتے تھے ہرے کے پاس یہ آتے ہیں ہرے جنورسٹی میں آتے پر میں نے 11 مارہ یونورسٹیاں بھگت آئی ہیں I have a lot of educational experience they used to perfect their disease perfect it اتنے eloquent سپیکرز تھے بزرگ سفید ڈاڑیوں والے بھی you know tuxedos والے بھی amerika میں بھی canada میں بھی europe میں بھی pakistan میں بھی they used to come in and paint this whole you know beautiful picture in front of us give me this world view we used to discuss آپ بھی اس لیکچر کے پاس discuss کریں گے cafeteria جا کے ابھی we used to discuss وہ ایک خاص دوائی دے رہے تھے اور پھر ہمیں direction دے رہے تھے most of them used to have this little dollar sign in front of all of their speeches کتنے سالوں میں کتنے billion کمانے کا طریقہ عزت کسے کہتے ہیں اصل میں عزت کسے کہتے ہیں میں بھی آپ کیوں میں رہا تھا what do you think i didn't go through that swing of the emotion i did too many one maybe two three years too many میٹے پتا ہے لڑکے کی فاسنیشنیٹی سکھ گیا you know the number of girls that talk about you you want to increase that number that's your big game right now you're not talking about that billion dollar right now you're talking about the seventh or eighth or ninth girl that's talking about you same game being played by the girls how many boys are talking about you you think i don't know that you homo sapiens ekī serotonin ہم سب کا stereotanergic خلوت ہمارا اکھ ہی دوپامین ہے وہ ہی آتے دے اسی گیم کو پرفیٹ کرتے دے کوئل کلابس کہیں کس نے جات کیا میرے جنریشن نے جات کیا آپ نے نہیں جات کیا یہ آپ آتے دیں گیم آپ ہمے جات کیا ہمیں اندردتو آپ کرے ہیں ہمیں اندردتو ہم اندردتو کیا ہے آپ چاہتے اور ہمیں ایک روز ہمیں اندردتو اس سے خلاص مجھے پہلا جملہ جاؤ گی مینجمنٹ نے کہا ہے پولیٹکس پہ بات نہیں کرنی اور قرآن کیا کہتا ہے کھولیے جہاد کیا آپ نے کون ہے یہ کون کیا کرے آپ لوگ لیٹرلی جہاد کی آیتیں کھول دی آپ نے میرے سمجھ مگر ان کو پتا تھا نا کہ ہم نے بھی نہیں کبھی آیتیں پڑھی جب سلائٹ میں لکھی ہوتی تو یہ بھی نہیں پڑھیں گے this is the first time by the way میں اسلامی کی نورسٹی میں گیا ہوں میں کچھ القائدہ ٹائگی نورسٹیوں میں بھی گیا ہوں پاکستان کی انہوں نے بھی جہاد کی آیتیں نہیں کھولی اور بہرہ جہاد کی آیتیں کھولی میرا تو اپنا گاؤں ہے نا I live across the road by the way for 15 years so understand میرے پہ کیا مدرتی ہے کہ سامنے قرآن کھلا ہے اور کلاسٹک قائد ہے جس سے ڈسنس کیٹ ہوئی اور پوری دنیا کی آپ کو بھی بتا دوں براک امامہ ادھر بیٹھا ہوتا امریکہ نے جنگ چھیڑ دی لی تھی یہ کیاہت نے کھول دی آپ نے ابھی سٹرائک فورس کو ایکٹیویٹ کر دیتا یہ ہی تو بدلنے ہی کوئش کہہ رہے ہیں وہ آپ کو بتا نا واشنگٹن is reviewing the قرآن واشنگٹن is reviewing the قرآن ناصر البانی is reviewing the حدیث واشنگٹن is reviewing the قرآن مجھے ایک مولین صاحب کو فون آیا ساہل میاں اللہ آپ سے بہت بڑا کام لے رہا ہے میں مدینہ یونسٹی کا سوسیٹ پروفیسر ہوں اللہ تعالیٰ آپ سے پاہ we love you پر یہ مدودی کو کوٹ کرنا بند کر دیں آپ نے کس کو کھولا ہوا ہے مولانا ابوالعالہ مدودی کھولیں سلائٹ مدودی کا ترجمہ کھولا ہوا آپ who are you guys and I said مدودی کو کیوں کوٹ کرنا بند کر دوں کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے آپ قرآن پاک کے اندر سے جو astrophysics science کے through development کریں mind کی وہ کریں and I said کیوں کروں اس سے کیا ہوگا وہ IQ بڑھانے سے کیا ہوگا what do you think we want to be the smartest people in the world hashtag smart hashtag cool یہ ہے مسلمان کا مقصد یہ دونوں کام کرنے ہم نے وہ قرآن کے اندر سے science لے کھولتا ہوں علی بن عبی طالب کا کام ہے یہ سنبھالنا ہے آپ لوگوں especially girls اور مدودی صاحب وہ کیوں کوٹ کرتا ہے عمر خطاب کا کام ہے یہ دو صحابی پکڑ لیں بس کوئی rocket science نہیں two step process intellectual warfare and political establishment تیسرا کام ہی کوئی نہیں ہے اہلہ جہود نے پانچ step strategy رکھی ہوئی ہے اسرائیل is on a five step process پڑھیں تو صحیح اب دوسرا step پورا کیا انہوں نے اور پوری دنیا take out کر رہے ہوں 116 countries in juan fight the case for israel every day چھے کروڑ total آبادی دنیا میں total چھے کروڑ کراچی اور لہر ملا لیں پوری دنیا کے یوڈی کار ہو جائیں گے مہاورتن کہہ رہا ہوں please okay so پوری دنیا کو وقت ڈال کے رکھا ریلی کیسے intellectual warfare and political establishment ان کو پر چل گیا کہ basic chemistry کی demand ہی ہوتی ہے بھئی عام لوگوں کی کیا demand ہے at your age میں آپ کو ابھی بتا دوں ابھی بھی مجھے شک ہے literally کہ اگر تیل اویو سے job offer آئے تو پاکستان کی جنورسی سے بھی application ہوگی صرف full bright full bright and i'm not telling you کہ oh کیوں حرام ہے کیوں حلال ہے no no what i'm saying is your world view has been polluted by who by mommy and daddy college کے university کے professor نے تو خالی validate کیا تھا کہ صحیح کہہ رہی ہمی میری بھی میری کہہ رہی دیکھو میں کیا کر رہا ہوں تنخواہ بتاؤں اپنی ابو ٹھیک کہہ رہے تھے میرے ابو بھی ہی کہہ رہے تھے بتاؤں اپنا career کتنا ہے کس university سے offer ہے مجھے اگلی job کی they're all playing the same game اپنی ٹیم سے بھی میں نے کہا تھا ہے ایک لاکھ سٹوڈنٹ سے میں نے بات کرنی ہے پاکستان کے ایک لاکھ سٹوڈنٹ سے ابھی دس ہزار ہوئے ہوں گے بیس ہزار ہوئے ہوں گے بیس ہزار نہیں ہوئے ہوں گے دو سال ہوگئے اور پہلے سال کے بعد ساتھ میں نے کوئی پیدہ کیونکہ میں نے چالیس سال لوگوں سے بات کی پہلے ساٹھ سال لوگوں سے بات کرتے ہیں وہ لوگوں سے خود کرتے ہیں مزیرگان کالج پروفیسسور اور مولوی ساب they spoke to me میں میں رہے میں چلیں گا۔ میں میں نے اتراؤیا سے شاکر سے پیدا کرتے ہیں میں ریußان کے لئے شہر سے پیدا کریں مسلمان اسٹورین سے اسنا کامورسس سوچًا ہوں میں نے ایسی ح Lucan کو ایک ہونے جانتے ہیں میں نے ایک سوال کی بات ہوگی اسی بھی نہیں ستیس کرنے میں تجربان ہوں گرام رہا تھا لڑکوں کو بھی لڑکیوں کو بھی ہے بھئی سوچ کیوں نہیں رہے ہو اس سوال کا جو جواب دے نہیں اڈیو رہا ہو قرآن میں تو یہ لکھا ہے حدیث میں تو یہ لکھا ہے فلسفہ تو یہ بتا رہا ہے ابن القیم کی تپوئی لائف اس پہ گلدر گی مولانا مدودی کو چھوڑو اس وقت عرب سورنٹس کو تو نہیں مدودی کو میں کوٹ کرتا ابن کسیر تو کچھ اور سوچ رہا ہے ابن تیمیہ میں کچھ اور سوچ رہا ہے اور وہ امن کے دور کے لوگ ہیں وہ اتنے اگریسیو ہیں ہم جنگ کے دور کے لوگ ہیں پست ہو گئے ہیں ختم ہو چکے ہیں روز کم از کم سو مسلمان لڑکی ریپ ہوتی ہے روز پوری دنیا میں الگ الگ خطوں میں تین سو بائیس بچے اندر فائیو اس سال قتل ہوئے ہیں فلسطین میں خالی صرف اس سال صرف فلسطین میں آپ اور میں نہیں ہمیں ہنکی دوڑی یہ ہو نہیں سکتا اندر کی کیمسٹی علاوہ نہیں کر رہی کرتی ہے اگر آنکھیں بند کر کے پوری طرح اتباع کروں سگدہ کروں اس سسٹم کو پوری طرح سگدہ کروں کہ امی بلکل ٹھیک ہے آپ ابو آپ بلکل ٹھیک ہے مگر آپ نے بھی گیرنٹی دینے ابو آپ بھی ڈپریشن میں نہیں جائیں گے اسپطالوں میں نہیں پائے جائیں گے آپ آپ بھی گیرنٹی دیں کہ اسی سال آپ بھی اور جو گزاریں گے اکسانیت امی آپ کیوں روتی ہیں ہر بات پہ آپ کیوں ڈپریشن کی دوائیاں لے گئے بیٹھے مجھے کیوں پمپ کر رہے ہیں وہ ڈیفنیشن پھر آپ بھی گیرنٹی دے دیں کہ کامیابی ادھر ہے تو پھر ٹھیک ہے میں پورا سجنہ کرتی ہوں ٹھیک ہے آخرت کی بات میں دیکھیں گے یہ تو مسئلہ تھا اسی سوال کرتا جوابیں دے رہے ہیں ابو میرے نامی ہر کوئی کنفیوز ہو کر مجھے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں یہ کیا بات ہوئی دنیا کہ سارے پروفیسرز غلط تو نہیں ہو سکتے نا سارے یہ کہہ رہے تھے میں نے اس لئے تیری تربیت میں یہ بات ڈالی تھی مجھے بھی یہ کہا گیا ہے یہ تو مسئلہ ہے ہر نبی جب آتا ہے جب ہر نبی آتا ہے دنیا میں تو سارے دنیا غلط ہوتی ہے ورنہ نبی آنا کی ضرورت ہی نہیں ہے سارے دنیا غلط ہو سکتی ہے اکیلا شروع کرتا ہو ہمارے اوپر برڈن جی آگیا ہم مسلمان ہیں ہمارے اوپر یہ بلیف سسٹم آگئی ہے کہ اب نبی نہیں آنا جتنے نبی آنے تھے آ چکے آخری نبی آنے تھے آ چکے بس اب نبی نے نہیں آنا یہ اتنا بڑا برڈن ہے سمجھے اس بات کو آپ جب سارے دنیا غلط ہوگی تو آپ کو اکیلے وہ کام کرنا پڑے گا بغیر وحی کے جتنی آنے تھے وحی آگئی اسی سے استدلال کرنا پڑے گا this is why we got the honor نبی علیہ السلام نے شاہ کم بیاد میرے بھائیوں نے بھی آنا ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ are we not your brothers نبی علیہ السلام نے کوئی تکلف نہیں کیا انہیں کہا no you're not my brothers are to come when there will be no me nor you بغیر دیکھے ایمان لائیں اور وہ کام سنبھلیں گے کہ جو تم نے ابھی سنبھالا well we certainly are not qualifying for that اس میں تو کوئی شک نہیں اس میں کوئی شک نہیں we are not qualifying for this but we can I don't know I might not but you can because you have and I don't have آپ کے پاس وہ چیزیں ہیں وہ اتنا بڑا asset ہے جو میرے پاس نہیں اور وہ کیا ہے وہ نے کیا ہے وہاں کے پاس yes آپ کے پاس time ہے let me split for you the picture now اب آتا ہوں part of the lecture کے اوپر اور ہے سمجھے اس بات کو دنیا کی history کے حضر آدم کی پہلے بیٹے سے لے کہ آج تک کسی بھی موقع کے اوپر آپ نے check کرنا ہو جیسے میں ہسپتال جاتا ہوں تو ڈاکٹر میرے جسم میں سے کسی ایک چیز کا sample لیتا ہے blood sample لیتا ہے or whatever کہ check کرنا ہے آپ نے بھی sample لینا ہے اور دنیا کے سارے scientists جیسے sample لیتے ہیں historian جیسے sample لیتے ہیں psychology جیسے sample لیتے ہیں all the philosophers they want to know how to fix it we know the problem assume کریں کہ we don't know the problem then okay we know we're gonna use the same technique اگر ہمیں یہ پتا کرنا کہ problem ہی کیا ہے ہمیں نہیں بھی پتا problem کیا ہے یہ بھی پتا کرنا ہے کیا ہو رہا ہے تاب بھی ہمیں وہی technique لگانی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم دنیا کے history کا بھی sample لیتے ہیں ابھی آپ کے سامنے ابھی ابھی کے 100 سال کا sample لیلو 100 سال minimum لینے ضروری ہیں کیونکہ 100 سال اس لیے ضروری ہیں کیونکہ انسان کی جو regular statistical age ہے وہ 80 80 سال ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 100 سال کے اندر اندر اس بندے نے غائب ہو جانا ہے تو ہمیں وہ 100 سال کا چنک لینا ضروری ہے جیسے ہی آپ 100 سال اٹھائیں گے تو آپ کو تین بندے نظر آئیں گے سب سے پہلے دادا نظر آئے گا پھر بیٹا اور پھر اس کا پوتا یس کوئی سے 100 سال کے اندر زیارہ تر زیارہ تر یہی کیس چلے گا 95% confidence level کے ساتھ پڑھ پوتے کوئی نہیں دیکھتا exceptional cases ہوتے ہیں of course چلو ان کے دنی کوئی بچے دیکھتا so okay I have 80 years to do whatever I can for what for my grandson this is the game right everyone knows that اب ہوتا کیا ہے کہ میں سے میں ہوں ابھی میں کوئی دادا نہیں ہوں ٹھیک ہے تو جیسے ہی میں نے دیکھنے میری پیشلی جنریشن نے مجھے جو کچھ بھی دیا ہے پروفیسر نے مولوی صاحب نے اببو نے جس نے بھی چاہ چاہ نے ماما نے جو کچھ بھی دیا ہے اس کو میں ویلیڈیٹ کروں اور تب ہی جا کے شادی کروں کیونکہ شادی کرتے ہیں میرے بچے پیدا ہو جانے اور میں نے بچوں کو اسی information knowledge اور system کے through equip کرنا ہے اور جیسے ہی اس لڑکے نے بڑا ہونا ہے natural course ہے اس نے وہ ہر بات ماننے ہی میری کہ جو میں اسے بتاؤں گا کیونکہ he does not have the brains to think out of me that's why we call him a child اس نے کبھی بھی نہیں اس بات کو غلط ماننا جو میں اسے بتا رہا ہوں جب تک کہ وہ 14-16 سال کا نہیں ہوتا اور اس کو اللہ تعالیٰ دماغ کا یہ والا حصہ بنانے دیتے اس کو pre-referential cortex بولتے ہیں جیسے وہ یہ بنتا ہے اسی وقت اس کے سامنے questions آتے ہیں کہ ابو جی یہ تو it doesn't make sense all of a sudden پاکستان میں ہم کیا کرتے ہیں ادھرات تلیہ بتاؤں sense باپ کو بتائے گا یہ ہے sense اور وہ sense پھر ہمارے دماغ کے پاس کہیں transfer کی رکھ اس کو کہتے ہیں نا teenage disorder بڑے بڑے دو نمبر psychology is teenage syndrome teenage syndrome teenage syndrome تو تب ہوتا ہے جب natural order کے خلاف امی اور ابو کا order چل رہا ہو جیس گھر میں natural order کے خلاف نہیں چلتا امی ابو کا order اس کے گھر کے بچوں کو teenage disorder نہیں ہوتا you need to understand so if you guys went through that food for thought ابھی اب نئے نے نکلے نا teenage disorder سے that's why I'm sorry تو پھر کیا ہوتا ہے پھر we convinced through whatever means through books or through arguments with our teenagers پھر تو کہیں نہ کہیں سے convince کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں تو چلو کوشش کرتے رہتے ہیں اور اتنے میں وہ بچہ بڑا ہوتا ہے اور وہ پھر challenge کرتا ہے natural order میں وہ challenge کرتا ہے اپنے باپ کے فلسفے کو natural order میں لڑکی ماں کے فلسفے کو باپ کے فلسفے کو وہ challenge کرتے ہیں ironically سوائے دیسستان کے پاکستان انڈیا بنگلہ دیس کے ہر دیگر پہ ایسی ہوتا ہے یہاں ایسے نہیں ہوتا یہاں پہ ہم بچے کو leadership یہ leadership کی سنسے challenge کرنا ہے یہ دیتے ہی نہیں کتنے لوگ ہیں آپ میں سے یہ تین چار سو بندہ بیٹھا ہے کیا پتہ زیادہ ہی ہو joint family میں کتنے لوگ ہیں پاکستان میں چالیس سال تک آدمی ڈسین نہیں لے سکتا چالیس سال کی بندے کی بھی ڈسین اس کی ابو لیتے ہیں پورے دنیا کے sample layer of ہمیں آپ کے سامنے ایک generation دوسری generation کو دیتی ہے leadership دوسری generation پہ تیسری کو دیتی ہے سو سال پکڑے ہیں تین generation نکلتی ہیں ایک leadership بنا رہی ہوتی ہے ایک نے نئی نئی پیکٹس کی رکی ہوتی اور ایک نے پرفیکٹ کی ہوتی یہی ہوتا ہے دادا بیٹا اور پوتا سوائے دیسستان کے ہاں جگہ چلتا ہے دیسستان میں ہر سو سال پکڑیں گے دادا صحابی ساری ڈسین لے رہے ہیں چھوٹے چھوٹے دو پچاس پچاس سال کے بچے رکھیں میں اس نے ایک پچاس سال کا ایک بیٹس سال کا اور دادا صاحب ستر سال کے ہیں اور بیٹس سال کے لڑکے کی بیٹی بیوی کے ڈسین بھی دادا ضرور لے رہے ہیں اس کو رکھو اس کو طلاق دے دو اس گھر میں رو یہ کھایا کرو بچے اسکول جائیں گے تو اس لیے ہو کیا رہا ہے آپ لوگ ایک خاص میں ہم سب لوگ ایک خاص ببل کے اندر ہیں دنیا پوری وہ ببل میں اندر نہیں ہے ایک ہی آگیومنٹ آئے گا آپ کے ذہن میں سر ایک منٹ ماں باپ کی حقوق سر ماں باپ کی حقوق سر and he should give me that argument and I'll be like oh thank you you're a thinker at least آپ سوچ رہے ہیں ورنہ باگی کے لوگ پتا کہے سوچ سوچ تو بتائے گا تیرے دادے کی عمر کی میرا دادا ہے وہ جاتا جانتا ہے یا تُو تیرے اببہ کی عمر کی میرے اببہ ہے اٹھائے ہو تم کہیں سے یوٹیوب سکولر یہی اعتراض آتا ہے and I'm like okay I get that you're still in the bubble آپ سے میں سیمپل سائی سوال کرتا ہوں کون سے صحابی تھے جن کے سکے بھائی ساتھ رہ رہتے اور ابون کا ڈسین لے رہتے ان کو کیوں ماں باپ کی اتھائیوب نہیں یاد آئے آپ کو یاد آگئے ان سے زیادہ پتا ہے آپ کو حضرت ابو جندل سلمان تُو نے مروانا ہے سب کو ابو جندل وہ صحابی ہیں غورے سمجھیں سونے تو سہی نا آپ پتاتا ہوں نا ابو جندل غلط بندے سپنگا لے دینا ابو جندل وہ ہیں جن کو مکہ والا نے کہا تھا کہ او محمد we are suffering from ابو جندل یہ ہمارے دو سو بندے سالے قتل کر دیتا ہے ہم جیسے تمہارا ہمارا پیکٹ ہو گیا ہے کہ تم اور تمہارے ہمارے برمیان جنگ نہیں ہوگی مگر جب بھی ہمارا کافلہ سیریہ کی طرف جاتا ہے ابو جندل ایموز کر کے بندے مار دیتا ہے آپ کے سمجھے ہیں ابو جندل کیا کہتے ہیں ابو حملہ کروں یہ کیمرے میں نہ آئے میں بتاتا ہوں کیوں کوئی ایک آٹ کر ہے تو میں اس کو بتا دوں کہ ابو جندل ابو جندل رضی اللہ عنہ ایموز کروں ایموز کروں ایموز کروں ایموز کروں ایموز کروں ایک آٹ کروں پاکستان میں ابو جندل رضی اللہ عنہ نہیں کوٹ ہو سکتے پڑھیں آپ کو خود ہی پر چل جائے گا میرا سیشن کا ٹاپک یہ نہیں ہے ورنہ میں ابو جندل کی تفصیل میں جاتا ہوں پاکستان میں مولی صاحب تو پسینے چھوٹ جائیں گے اور لیٹرلی ابو جندل بولیں گے مولوی صاحب مجید چھوڑ کے بھاگیں گے خطبے کے دوران سلمان سلام ہے ابو سفیان آپ سے کس نے کہا ہے ابو سفیان رضی اللہ عنہ جوئٹ فیمیل سسٹم میں دے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی ابو سفیان گھر آئے ہیں نبیل السلام کے مدینہ میں آئے ہیں حملے کی خبر سن کے اور ابو سفیان کی بیٹی نے کہا پاکستانی بیٹیاں سن لیں غور سے بیٹھنے لگے ابو سفیان کی بیٹی نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ہماری ماں نے چٹائی کھینچنے کدھر بیٹھ رہے ہیں how dare you think that you are welcome in this house and he said اپنے باپ کے ساتھ ایسا کرو گے and he said باپ بہت 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 کا رشتہ ہے اللہ پہلا رشتہ ہے میرا جو رشتہ اللہ نے مجھے احکام اللہ نے دی ہے نا یہ بتائیں آپ یہ بتائیں why are you here we know why are you here he said محمد سے سفائرش کر دے حملہ ڈیلے کرا دے اگر نہیں ختم کروا دو میرا ڈیالوگ کرا دو میری باتشت کرا دو یا پھر ڈیلے کرا دو and she said ابباجان کوئی راکیٹ سائنس نہیں ہے یہ کومن سینس ہے یہ تو کنسپیرسی اگنس اسلام ہوگی آپ سمجھ رہے ہیں میں آپ کی سائٹ سے کوئی بات گزارشات میں ڈالوں میں آپ کی سائٹ پہ نہیں ہوں میں محمد کی سائٹ پہ ہوں میں اللہ کی سائٹ پہ ہوں کر کے دکھائیں جوائن فیملی سسٹم میں اپنے اببہ سے اللہ کی اصولوں میں بات یہی تو مسئلہ ہے آپ لوگوں نے کہا ہے ابو سفیان ابو جنلل i get it but what i'm saying is ایک ہی argument اصلاح ارابین کلچر تھا میں ارابین کلچر کیوں پر نہیں میں اللہ کے اس بنائے ہوئے اور اصولوں کی بات بتا رہا ہوں کہ ارابین کلچر اگر نہیں تھا تو ماں باپ کی حقوق میں تو ارابین کلچر نہیں پورے کی ہے صحابہ نہیں پورے کی ہیں ہمیں کوئی نئی definition ملی ہے ماں باپ کی حقوق پورے کرنے کی you have to serve your mother you have to serve your father but you cannot make your wife serve your mother and your father اس لڑکی کے اوپر وہ اللہ بوئی ڈال رہے ہیں جو اللہ نے نہیں ڈالا وا تو آپ ہیں ابو جہل ابو جندل چھوڑیں آپ ابو جہل ہیں وہ اللہ زبردستی کا فرض ڈالا ہے آپ نے اس عورت پر جو اللہ نے نہیں ڈالا وا اس کو تاغود بولتے ہیں اللہ باپ آپ کے ماں باپ کے خدمت کرنا آپ کا فرض ہے آپ کی بیوی کا نہیں اور پاکستان میں کم از کم ہزار طلاقیں تو ہوتی ہیں سال کی صرف اس بیس پہ بڑی بری عورت ہے اس کو تمیز نہیں ہے اس کو تہذیب اور تربیت نہیں ہوئی ان کو بڑوں کا خدمت نہیں کرنی آتی کیا خدمت کن بڑوں کی میرے بڑوں کی آپ کے بڑوں کی عزت کرنا اس کا فرض ہے آپ کے بڑوں کی خدمت نہیں آپ کے بڑوں کی خدمت کرنا آپ کا فرض ہے اوکی اور اس کے بڑوں کی خدمت کرنے تو آپ اس کو دیتے نہیں پاکستان میں اپنے بڑوں کی خدمت دوستے کرواتے ہیں سوچیں ذرا یہ دو نمبریاں پاکستان کے کلچر میں اسلام کے کلچر میں نہیں ہیں کامنگ رائٹ انٹو the heart now where is the bigger confusion what is the bigger objective what is the purpose یہ سب باتیں کس چیز سے روک رہی ہیں ہمیں وہ اس ایڈنٹیٹی سے روک رہی ہیں اس کا سیمپل سا لیٹمس چیز بتاتا ہوں پاکستان کے کلچر کو پورا کرنے کے لیے جو بھی اصول ہیں ان اصولوں کے اوپر اگر ایک صحابی کی سائکولوجی کو یہاں میں پیکٹس کیا جائے تو صحابی بھی فیل ہو جائے گا پولیٹکس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ابھی ابھی صرف سوسیالوجی کی بات کر رہا ہوں پولیٹکس میں تو صحابی ہمیں پتہ ہے گانٹانو بے میں ہوں گے اس وقت اگر آ جا جائیں we know that why are we lying to each other we know that we are purposely evading آنکہ خود بند کر رہے ہیں we know the truths we are all sane people اتنے کائیاں ہیں نا ہم سارے کائیاں اتنے وہ جو ابھی اقبال کا شیر کس نے لگایا تھا ایار کا لفظ لکھا ہے نا ایار کہ ایار کیا ہے مومن کی نشانی بتائے گی اس کو پتہ سب ہوتا ہے negative connotation کا لفظ ہے نا ایار مومن کی نشانیوں میں ایار لکھا ہے نا اقبال لگائیں نا ہمیں اس سارے دوبارہ آپ کو پتہ چلیں اور میں بھی ہی مانتا ہوں پتہ ہم سب کو سب کچھ ہے we all know that it's alright we know how to make money yeah how to score on a girl we know that how to look good for a boy we know that یہاں پہ آکے ہمارے آئیکیو آئینسٹائن لیول کے ساس کو کیسے پچھڑنا ہے امی سے پوچھیں ورنہ اسلام میں سب سے بڑی بھونگی پاکستانی لڑکی اور پاکستان میں سب سے تیرس میرا صرف یہ شکایرہ میں نے آپ سے کب کہا ہے میں تو آپ کو یہ بھی نہیں بتانا کہ کیا کرو میں نے آپ سے یہ بتانا ہے کہ کدھر جانا یہ نہیں بتا رہا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں why did you not open the Quran like you opened the book of biology or physics or what are you guys doing management sciences why did you not do that I'll tell you why I know the reason why یہ سرجری ہو چکی ہے نا اور کس نے کیے غیر مسلموں نے کس پہ غیر مسلموں پہ پتہ کیا چلا ہے کہ مسلمان قرآن کیوں نہیں کھولتا دیکھنے والے کو اللہ نے دکھا دیا آپ نے قرآن پاک اس لئے نہیں کھولا بے کال آپ کو برکات سمجھ نہیں آرہی دس یہ جملہ ہے problem statement کس نے مجھے یہ برکات سمجھ نہیں آتی یہ زرداریوں پہ برکات ہی برکات دونوں بنیاں کرتے بھی رہے بشک اور ہمارے ماں باپ پہ ہمارے شداروں کے اوپر بلکل لانتے پرس نہیں حالانکہ یہ بلکل morally correct لوگ ہیں سوچیں تو صحیح سواج شریفوں پہ زرداریوں پہ ملان خانوں پہ بڑے بحل بڑے برکات کچھ پہ ان کو بھی مارین لگتی ہیں یہ 80-30 سال کے عورتیں میرا چاچا سوچیں تو صحیح میں پتہ کہ اس نے نوٹ کہہ رہا تھا میں چھوٹا تھا تھا تب بھی پارلیمنٹ آنس میں ہی بابے بیٹھے ہوئے تھے اور پہ بھی وہ ہی ہیں these guys just don't die مطلب فضل امان تو چھوٹا تھا تب بھی شاہر اس کی داری سفیری دی کبھی سوچیں نہیں آپ نے these guys just are there صحابی سارے سارے شہید ہو جاتے ہیں چھوٹی عمر میں یہ مارا یہ somehow اللہ تعالیٰ نے یہ عبرت کے لیے رکھے ہوئے سارے کہ ہر جنریشن کو دکھائیں بیٹا تو بھی دیکھ لے تیارا بیٹا پیدا ہوگی تو بھی دیکھ لے اور اس کا بیٹا ہی پیدا ہوگی تو بھی دیکھ لے آپ نے پیدا ہو پیدا کردے ہوگی آپ کیوں کچھ وجہی این Secret آپ کی یوں when im doit آپ میں آپ آپ کے چپڑات آپ يا روج ہے آپ کی بھی دیکھ 7 آپ کو آپ کے پیدا ہوگی آپ کی بھی تو آپ کو آپ کی بھی آپ کے پیسے آپ کے پیسے آپ 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 We have the perfect examples of how not to practice Islam. The perfect examples. اتنی perfection کو کون بھٹنا. اتنی attractive چیز دی نی perfection. کہ ہمیں مسلمان کا tag بھی لگانا ہے. Yes. وہ نہیں وہ جو christians وہ جو cross کا پینتے. کیا کرتے ہیں نہیں اس کوئی کرتے ہیں. وہ لوگ لوگ. نا نا نا. وہ کوئی کچھ mettنے ہو. Even لوگ رہے دی گھ رہے ہیں. permanent strap. پینڈرے نہ کہیںند. سلیب cross pendant locket نہیں، نہیں اس لکٹ اور copyright fond کو ایک خاص لفظ بنایا ہوئی، اس کا نا اچھا پتہ میرے نا کانوں میں سارے لفظ پہلی دفع بھی آگئے تھے کروسیڈ وہ لڑائیاں ہیں جو کہ کسٹینز اور مسلمانوں کی ہوئی ہیں کروسیفکس اس صلیب کے اوپر لٹکانا ہے ٹھیک ہے اور پیندنٹ کسی بھی لکٹو کہتے چھوڑ دیں نا اس بات کو اس اس کا ایک خاص لفظ ہے چھوڑ دیں مہرین میں آ جائے گا بھی بہتالی جو ہم بھی پکستانی ہیں بھی مہا آئیٹ کھولے ہو موسلمانوں سے پوچھو نا یہ اللہ کا لوگٹ کیوں پہنتے ہو بہتالی ہوں بہتالی میں مسلم ہوں آیت کھولے آپ پس جس نے آیت دیں جس میں اللہ نے کہا ہے کہ تم مسلمان ہو سوچیں نا اللہ نے کہا ہے کہ تم مسلمان ہو دو جو کہا ہے آپ نے لگا دی دون آیتیں کہ تم مسلمان ہو تو اس کے پیچھے کیا کہا اللہ نے یہ بھی کرتے تو تم مسلمان ہو میں کیوں اپنی 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 بتاؤں آپ لوگ نے آیت لگا دیا لگا دیتے ہیں اللہ نے کہہ دیا کہ تم مسلمان ہے کیونکہ تم کیا کرتا ہے ابھی بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ میں بتاؤں گا مسلم ایڈنٹی کے ہے you think i am just gonna be like playing cool in front of you no i'm not gonna do that اللہ تعالیٰ نے بتا رہے ہیں مسلم ایڈنٹی کے ہے اب وہاں تک جب تک آپ لگاتے ہیں ٹھیک ہے light on رہن دینا بس یہ لگائیں اب اس سو سال میں واپس آ جائیں unless it's not deviant ان سو سال کے اندر واپس آئیں دادا حضور نے بیٹے حضور کو بیٹے حضور نے بچے حضور کو training دے دیئے کیسے کی training دیئے آپ خود بتائیں ہم سے زیادہ کون جانتا ہے ہمارے اس کمرے میں دو جنریچنز ہیں نا دادا حضور نہیں ہے نا ابو حضور تو ہے بیٹا حضور تو ہے میری عمر کہیں نا آپ کے والی صاحب بھی i'm 40 right so you're 20 so یہ 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 okay so ہمیں کیا بتایا گیا بچپن سے جب چھوٹے تھے تو اسلام کیا ہے کیا بتایا گیا اسلام ایک مذہب ہے جی آپ کا مذہب ہمارے ایک آئی ٹی کار بھی دیکھا مذہب اسلام نکھا ہے ٹھیک ہے واپس جائیں بچپن میں جائیں واپس ابھی نہ بتائیں یاد کریں جب آپ سکول میں تھے سکول جانے سے پہلے امی کیا بتا رہتی پہلا کلمہ طیب یا آپ سوچیں ہمیں یہ بتایا اس کے بعد نہیں وہ کھل میں تو ہو گئے نہیں جنت دو دکھ کا بتایا گیا تھا ہمیں بچپن میں بتایا گیا تھا جنت دو دکھ کا یا 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 امی کی بات مانو کوئے تو جنت میں جاؤ گے بیٹا امی کی بات نہیں مانو کوئے تو سیخ کباب بنے گا تمہارا ایسے رولر پر تڑے بھی ہوگی ہاں جلکل ٹھیک ہے religion of peace یہ آپ کو بچپن میں نہیں بتایا گیا یہ آپ کو ابھی ابھی پردل ہے یہ سلمان خان نے بتایا ہے عمران خان نے بتایا ہے آنا دونوں یہی بات کرتے ہیں نا سلمان خان بھی عمران خان بھی I love them both in the same box اوکی identity نا crisis میں لے کے آئیں جو اس ڈبے میں اس ڈبے میں رکھیں you'll be very شاروخ خان عمران خان سلمان خان awesome all the other creatures جو پارلیمنٹ ہاؤس میں ایک ہی ڈبے میں ٹھیک ہے مولی صاحب وہ کسی اور ڈبے میں رکھیں yeah yeah نہیں مولی صاحب نے representation کیوئے نا مولی صاحب قرآن پاک represent کرنے کی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ کبھی بھی نہیں کہتے ہیں نہ شاروخ خان کہتا ہے نہ عمران خان بولتا ہے نہ سلمان خان بولتا ہے کہ بھئی ہم ہم سے اسلام سیکھو یہ تینوں کبھی میں نہیں بات کرتے ہیں notice how i'm using the same box اور یہ جو باگی creatures ہیں نا یہ شیخ رشید type اور شیری مزاری ہو یا نواز شریف ہو یا مریم نوار ہو یہ different creatures ہیں ان creatures کو side پر رکھیں ان کا box ہی ہو رہا ہے they don't even say anything about anything they just say پاکستان کو ہم اس جگہ پچھائیں گے dollar value ادھر چلے جائے گی لوگ job لینے پاکستان آ رہے ہوں گے yeah we get there all that اسلام کی بات نہیں کر رہے awesome ان کو side پر رکھیں جو اسلام کی بات کر رہا ہے اللہ basically وہ confusion ڈال رہا ہے confusion تو وہاں پہ ہم ہے مجھے مسلم identity کا مسئلہ ہے مسئلہ میرا یہ ہے کہ میرے اسلام میں میرے اسلام میں سب سے پہلے ابھی اقبال کی شیئر آپ نے رکھے میں سب سے پہلے بچے کی ٹریننگ میں ڈالا تھا کہ بیٹا نیکی اور بدی یہ ہوتی ہے yes اب مسئلہ یہ ہوتا ہے آپ لوگوں کی psychology میں آپ کی age میں ایک خاص corruption آتی ہے آپ کے اندر سے آتی ہے کہ امی ابو professor صاحب teacher صاحب مولنی صاحب ایک سوال ہے جو میرے ذہن میں آ رہا کبکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا خالی نیکی دیکھوں کیا خالی بدی دیکھوں یا میں کچھ کروں اس بارے میں میرے تک تو آپ نے سب کچھ بتا دیا ہے میرے سامنے والے بندے کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ کیا کروں یہ والا سوال کا جواب نہ امی کے پاس نہ ابو کے پاس نہ professor کے پاس کہ آپ بلکل پرفیکٹ سر موڈل آپ نے دے دیا ہے صاحب لدیم تیرے ساتھ یہ کچھ ہو تیرے اوپر جو بھی مسئلتہ ہے تو یہ کر تو سبر کر تو حق کی بات کر تو یہ کر تو وہ کر مگر کسی کے ساتھ ہو رہا تو میں کیا کروں جیسے ہی کسی کی بات آئے گی سگے بھائی کی بات ہو میں شک کسی کی بات all of a sudden you draw the bigger circle around you and that's called the political framework of Islam وہاں پہ آکے مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ عام مسلمان مرد اور عورت عام غیر مسلم مرد اور عورت بھی بے بسی سے depression میں چلا جاتا ہے کہ if I can not do anything about it تو بھی میرے سامنے یہ واقعہ ہوا ہی کیوں ہیں اپنا آپ بے غیرت فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کسی بچی کو kidnap کے جا رہا اور آپ کھڑے دیکھ رہے ہوں آپ کے محلے میں آپ کو پتا ہو کہ چوری ہو رہی ہے اور آپ اپنے بستر میں چھپے ہوئے ہوں ایک باغ غیرت انسان چاہے وہ Christian ہو چاہے atheist ہو چاہے ہندو ہو مسلمان ہو اس کے اندر کی جو کیفیت ہے اس کا آنسر کیوں نہیں دے رہے ہیں میرے امی ابو میرے پروفیسر میں تو ماتما گاندی کی بھرمہ چاری مومنٹ کا حصہ نہیں ہوں نہ نہ بیک برا نہ سن برا بھئی میں تو قرآن کا فالور ہوں جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کیا کہ تمہیں خیر الامہ بنایا خیر الامہ کون ہے کیا نشانی بتایا یہ قرآن پاک میں کہ تمہیں اور پشلی تمام ترک امہ میں فرق کر دیا کیا پرائی سے روکتے ہیں یہ بھی بتایا اللہ نے وہ کیسے روکتے ہیں امی آپ نے تو کہتا کسی اور کے معاملے میں انوالو نہ ہونا ہاں ہاں یہاں پہ آتا ہوں یہاں پہ آتا ہوں اب وہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ نہیں ہے بزنیس let whatever is happening somewhere else happen somewhere else is nothing to do with you yes so the question mark is going to bother you now تو یا تو آپ قرآن چھوڑیں گے یا خاندان چھوڑیں گے دونوں میں سے ایک چیز تو چھوڑنی پڑے گی آپ کیونکہ دونوں ایک اٹھی پوری نہیں اتریں دماغ میں دماغ میں پوری اتریں گی تو اس کو cognitive dissonance بول پہ اور ایسی weak slow self esteem کے بندے کی شادی ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے جیسے دو چار بونے پیدا کر دے لو self esteem بونہ slow self esteem اور وہ پھر پتہ کیا کرتا ہے وہ بچپن سے train کرتا اپنے بچے کو بیٹا سب کچھ کر لیں کسی اور کی برائی میں ہاتھ سو سال کا سیمپل میں بار بار اس کو ایک کر رہا ہوں کہ جب پیچھلی جنریشن دیا والی training دے گی تو میں اگلی جنریشن کو اور بھی نیسے لے کے جاؤں گا اب اس آیت کا مطلب سمجھ آئے گا اللہ تعالیٰ نے خیر العمہ کا title دے دیا تھا نا آپ تو تو اللہ تعالیٰ نے stage وائز یہ بات بتائی ہے کہ توریت پر انجیل پر اور پھر قرآن پر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے گراب شیچ آئے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا نہیں مانے جہودیوں کی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا پوچھ تو صحیح کیا وعدہ کیا تھا ان سے یہ بات بات لگے ہوئے نا کون سا بات کیا تھا اللہ تعالیٰ نے دنائی تو نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو پوچھو ہم بتائیں گے اور ہمیں تو پتہ ہے ترہیت میں لکھا ہے وہ بات اب وہ پتہ ہیں کہتے ہیں وہ نہیں ہم پہ نہیں وہ تھا وہ مسیح نے آکے کرنا آکے مسیح نے کرنا کیا کرنا ہے سسٹم پورا دنیا کے گھر میں اسلام نافذ کرنا مطلب اللہ کا نظام وہ تو اسلام نہیں کہتے نا وہ تو ترہیت کہتے ہیں جنگیں ختم کرتے نہیں ہے جب ہمارے مسیح نے آنا ہے تو مقصد یہ ہے مگر ہم اس کا ویڈ کر کے پریپریشن کر سکتے اور کچھ نہیں تو کیا کر سکتے ہاں تک سوچیں تک سو سال کا تین دن رج کہ تم صرف ویڈ کرو اور برائی کے ساتھ کرو برائی کو دل میں برا جان سمجھ رہے اب آئے حضرتیسہ نے آکے ریولوشن کر دی حضرتیسہ نے آگے کہا کیا دون امری کھول رہے کتاب میں اب حضرتیسہ اس وقت آئے تھے کہ جب پوری طریقے سے سیجی اسٹیپلش کر چکے تھے توریت کے مطلب ایک لاکھ چالیس ہزار تین سو کچھ آیات ہیں ٹویل مود کی ہمارے قرآنی کتنی ہیں چھ ہزار کچھ ان کی کتنی ہیں ایک لاکھ چالیس ہزار کچھ کامنٹری پانچ کتابیں ہیں ٹوٹل توریت ٹوٹل پانچ کتاب ہماری کتنی ہیں ایک سو چودہ قرآن پاک میں ان کی کتنی ہیں پانچ ڈیر لاکھ آیات کی کامنٹری ریکارڈ کی کس چیز کی پانچ کتنی اوپر آنے چاہیے ادھر بھی لکھا آئے رفای دین کر نہیں ہندر پرسن توریت سے لیا آئے بلکل رفای دین کر نہیں ایک ایک چیز لکھ اپنے آپ کے سمجھ رہی انہ نہیں فک لکھا اپنا ہندر پرسن فک لکھا اپنا ٹیل مون اصلی کہانی جہاں پہ آکے اپلیکیشن کی شریعہ کی انہوں نے بھی لکھی مگر سوچن دوسری حد عیسیٰ نے کیا کہ ڈیڑھ لاکھ آئیت تھے تھا کے لے آئے تم میں بتاتا ہوں توریت کہتی کیا ہے حد عیسیٰ ابن مریم نے کیا کہا تھا توریت کو چیلنج کیا تھا توریت تو کیوں چیلنج کرے حد عیسیٰ کی تو ڈریکٹ آئیت ہے کہ میں تو آئیت تو فالو کرنے ہوں اللہ کا قانون تو نہیں بدلتا میں بتاؤں گا تم نے دون نمبری کی ہے اور اللہ تعالی نے سوچیں قرآن کی آج یاد آرہی ہے کس کے بارے میں ہمارے بارے میں یہ آئیت جو میں نے آگا سنائی ہمارے بارے میں یہ جو میں نے آگا پہلا واقع سنائی سوال یہ کسی اور آئیت سے کہ یہ کلم اٹھاتے اور میری کتاب میں اپنا کلم استعمال کرتے اور حضرت عیسیٰ پہ کیا الزام لگے پھر ظاہرہ وہ الزام لگے تو یہ زیادہ پتہ ہے ہم سے تجھے مولوی صاحب سے بھی زیادہ پتہ ہے تو مفتی ہے حضرت عیسیٰ پہ direct الزام لگ رہے کہ تو علماء کی تضحیق کر رہا ہے در بیٹھ کے تجھے علماء کی تضحیق پہ بلاسفمی ہے پتہ نہیں اس بات کا according to the christian history حضرت عیسیٰ پہ بلاسفمی کا فتوہ لگایا تھا پتہ نا آپ کو اس بات تھا سلیف پہ جو وہ کہتے ہیں سلیف پہ بلاسفمی کے الزام پہ لگا بلاسفمی کے سکیم اللہ کے خلاف ہے نا سٹیجو پہ حتیسہ نے آ کے پیزنٹیشن دی ان کا جتنا بھی جتنا بھی فلسفہ تھا وہ آج تک ہمارے پاس نہیں پہنچ سکا وہ جو گاسپلز تھے جنہیں حتیسہ سے خود ریکارڈنگ کی تھی وہ تو ہمارے تک نہیں آیا ان کے ایک تابعی تھے پال انہوں نے حتیسہ تک ملاقات نہیں کی حتیسہ ٹھیک انہوں نے آگے بتا دیا بھئی کہ میرے ویشن آتے ہمارے تیسہ کہ انہوں نے یہ لکھا کوئی توریس نہیں فالو کرے گا ترزاد کے سارے لاو کینسل پہلی دفعہ سنو رہے مگر کیونکہ رومن سٹیزن تھا رومن سٹیزن کا مطلب ہے امریکن سٹیزن تھا رہتا سریلنکا ٹائپ جگہ پہ تو امریکن سٹیزن سرلنکا ٹائپ جگہ پہ رہے تو سرلنکا تو پاکستان میں رضا تو وہ کیا کرتا تھا پاکستان امریکہ کے ڈریکٹ آبے تو نہیں نا انڈریک آبے تو جو سمجھ لیں کیوبا اور کنٹری which is still being ruled by by امریکا تو وہ اس کی political تھی سارے کے ساری امینڈمنٹس کرواری اس نے فلسلی میں پوائنٹ پہ رہی نا ٹھیک تھوئی سی اسٹری بتا رہا رہا ہوں پہل دماغ کھول رہا ہوں کیونکہ یہ کسی جگہ پہ لیکچر میں آئی دی ہوئی پرشی نا مجھے آئی نا گوھر سنیں آج آج سمائل کیے مجھے سمائل ٹھیک کھول تانکے ہو رہے ہیں آج کوئی کوششن نہیں لکھئے ہوتے ہیں وہی پرشید دیکھا ہے آئی لائک آئی لائک دی فیٹ کہ سپے کچھ لکھا نہیں ہوا سوائے چلو نکلو یہ دل سے آئکے سلماں بیٹھے بیٹھے میں کر دیتا 210 پہ آل آل بائندہ اب آئیں خیر و لومہ کا ٹائٹل کیا ہے پتہ ہوگا کیا ہوگا یہ کہ میں نے یہ ساری حصیت آپ کو بتانی ہے اور میں نے آپ کو پوائنٹ بھی بتا دینا ہے میں نہ اس بلیف سے ہٹ چکا ہوں آپ میری بھی پہلی آپ کی عمر میں تھی یہ بلیف کچھ آٹھ دس سال پہلے تک بھی تھی کہ حجت تمام کرو اور نکلو اب میری وہ بلیف نہیں ہے میں آپ کو پھرس اے اٹھ بیں جو اس میں س principalmente میں تک بھی پہلے تک بھی بھی رہنگی یہ اصل اس آیت کا مطلب بھی یہ عمر بالمعروف جوزیوں نے نصرانیت کرسچن نے کر کے نکھایا and i love them about this everybody loves the christians soft hearted and quran نے بھی کہہ جیے soft hearted and they did the perfect job by putting the message across the planet عمر بالمعروف صحیح کی انہوں نے تین بلین کرسچن ایسے تکے پہنی آجاتے بے وقوف نہیں ہے وہ سارے کے سارے تین بلین کرسچن تین سال کی total stay and حضرت عیسیٰ ابن مریم کا دنیا میں after نبوہ ٹیک ہے عمر بالمعروف perfectly انہوں نے کیا اللہ تعالیٰ نے کہا بھئی یہ stage one میں میں نے پورا کا پورا چارٹر دیا تھا نہیں مانے عیسیٰ ابن مریم کو میں نے اٹھا لیا ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم نے جو چارٹر کرنا تھا بھی وہ کرنے آکے یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ٹیک ہے یہی بات خرائی صاحب کے سنون کو سمجھ نہیں آ رہی ہے ورنہ حضرت عیسیٰ کی شریعت کی کتاب ویس ہی پائی جانی تھی اللہ تعالیٰ نے کہا اس کتاب پر ایمان لاؤ وہ تو کتاب ہے ہی نہیں میرے پاس ہمارے پاس تو سینٹ پول ہی کتاب ہے ہمیں تو ہی سے انہیں برے میں کوئی کتاب چاہیئے اس پر ایمان لانا ہے i am not gonna bow my head to سینٹ پول's words that's just a man میں تو کسی صحابی کی کتاب بھی لکھتی ہی تو نا ہے سجدہ کرتا نا ہم تو صحابی کی کتاب کو بھی کتاب اللہ کی کتاب نہیں کہتے ہیں ہم تو نبی علیہ السلامی کتاب کو بھی حدیث کہتے ہیں اللہ کی کتاب نہیں کہتے ہیں ہمارے تو پروفیس علیہ السلام جب خود کوئی شاہ فرماتے ہیں ہم اللہ کی کتاب نہیں کہتے اس کو we are not confused we say اللہ نے جب خود لکھا ایک کلام وہ ہے اللہ کا کلام تو ہمیں دکھاؤ قائد ہم مان لیتے ہیں جوہدی تو کلیم تو کرتے ہیں نا اللہ کا کلام ہے برننگ بوش سے آباد آئی ہے ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کون کہہ رہا ہے جوٹ ہمارے رب نے بھی کہا ہے ٹھیک کہہ رہے ہوں مان لیتے ہیں so coming in مجھے صرف اس بات کا ڈھر پڑ گیا ہوا ہے جب آپ کی عمر کے بچوں کے پاس پہ جاتا ہوں اور بچہ کہا کہ غلطی کیے تذہیق کیے میں نے you should not let anyone say call this this word to you میں نے پیار سے کہا ہے honor company کیا آپ کا you guys are not kids anymore as your age you should have had babies by now okay leave no doubt about this آپ کی بوڈی خود بتا رہی ہے کہ brain کی development کی state کو نہیں چاہتی your brain خود بتا رہا ہے کہ کس level کی knowledge ہوں نہیں چیتی اب brain کی demand ہے اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر اس lecture کے بعد وہ ہی کچھ ہوا جو کسی اور lecture کے بعد ہوتا ہے you've done an injustice to your identity then understand you need to start the first step وہ first step کیا ہے to challenge your current identity challenge it یہ جو کہہ رہا ہے سائل عدیم بغاوت سکھا رہا ہے اللہ کی قسم بغاوت سکھا رہا ہوں میں صحیح کہہ رہے وہ میں واقعی بغاوت سکھا رہا ہوں کس کے اس system of thought کے خلاف جو امی ابو نے دی لی ہے مجھے اس definition of success کے خلاف جو college professor سے لے کے مولوی صاحب بھی دے رہے سکتے ہیں کہ success سلیے ہوتا ہے سویر سویر پیشنس ان کے سائل سائل وارد سویر سویر گھر میں جائیں گھر میں کھولیں ان کے سائل ٹیبل ان کے بیڈرونز میں دبائیاں نکلیں گے آپ کو پر چلے گا کہ ان کے فلسفے سارے کے سارے ناکام ہیں they do not have the answers i'm telling you this right now میں نے نا ایک حدیث مجھے نا میں چھوٹا سٹر مجھے یہ حدیث سکھائی گئی تھی یہ جب نبیل السلام صدبہ شاہد فرماتے تھے نا تو مسجد کے باہر لوگ آواز سنتے تھے آنکھیں مبارک سرخ ہو جاتی تھی آواز چدت اختیار کرتی تھی پاکستان میں نا یہ ایک psychological trend بناوا ہے کہ بڑے انہاک سے آہستہ آواز میں اسلام کی بات کی جائے میں کسی وجہ سے یہ سنت پوری کرنے ہی کوش کر رہا ہوں last boys last back benches i was a back benches trust me you have a way bigger responsibility upon you guys don't run away from the truth you are headed towards hospitals i swear to god میں دیکھ رہا ہوں میں deal کرتا ہوں ان لوگوں کو کہ جو دبائیوں کے لئے میرے پاس آتے ہیں کہ صاحب مجھ سے یہ مسئلہ نہیں ہو رہا یہ سب ڈیفنیشن میرے بچے ڈرگز میں چلے گئے ہیں میری بیوی طلاق مانگ رہا ہے میرا چھوڑ طلاق مانگ رہا ہے stuff like that and i'm like and i'm like where is the billion dollar that's going to come and help you nobody no one is going to come and help you right now domestically challenged professionally challenged emotionally challenged why because douglas mcdonald کو ڈیلیٹ کرنے equation سے if there is no douglas mcdonald there is no mcdonald we know the game and it's not a new it's not a new game so you need to take the throne back i swear to you آپ کے اپنے کس نے لیا مفت میں آیا بتایا کہ آپ کسان کو مہار کے بچے ہیں زمین دارے تھے پاکستان میں سارے تو ہمارے پر کوئی باہر سہی آئے گا آئے گا you need to take over what is yours how intellectual superiority that's it intellectual superiority کیا پہلی ڈیمینڈ کیا پہلے اپنے گھر کو فتح کر لیں that's it آپ سے اگر اپنا باپ اور اپنی ماں نہیں فتح ہو رہی تو خدا کا واسطہ ہے دنیا فتح کرنے کے نارے مارنا بند کریں those are the two people who love you who want to listen to you who want the best of you from you in you مگر نہیں پتہ بھی چل گیا آپ سب کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ کے ساتھ دو نمبری ہوئی بھی ہے in the definition of success in the definition of identity سب سب کو پتہ چل چکا ہو ہے we are purposely not doing anything because it takes a toll on what سب definition سب اکارت ہو جائیں گی میرے بچوں کے سامنے میں zero ثابت ہو جاؤں گا اگر میں نے اپنے باپ کی دیفنیس کو چیلنج کرتی yes ہو جائیں گی ایک جنریشن کو ایک قربانی دینی ہے بس people in their thirties people in their forties i'm telling you this right now you take the fall right now yes we admit we confess غلط ہی ہم سے ہم zero تھے مگر we are the first people to realize کہ یہ کام آپ آگے نہیں ہوگا میرے بچے کے ساتھ نہیں ہوگا بشک نہ بنے مگر اسی کوشش میں مرے گا he is going بن ابی طالب اور عبداللہ بن عباس یہ دو ہی بندے جنہوں نے ایک claim کیا کہ کائنات کا کوئی سوال نہیں کیا ترہی آنسر دیتا ہوں کان سے قرآن سے اور لوگ لے کے آئے ایسے انٹرلیکشنل questions ہیں جو عبداللہ بن عباس نے آنسر کی ابھی تک آج کال کہ طاپ علماء اکرام بھی قرآن پاک سکولر بھی عبداللہ بن عباس کی اس حدیث کا مطلب نہیں نکال سکت رہے جب انہوں نے انٹر گلیکٹک تمام تر انٹر گلیکٹک آسٹرو فیزیکل آنسر دینا شروع کی اور خود عبدالل عباس نے کہہ دیا کہ تم تیار نہیں ہو ابھی تم ابھی تیار نہیں ہو تمہیں میں بتا دیا سور طلاق آخری آیت کا مطلب کیا ہے یہ لوگ کہتے ہیں سائل میرے آپ باقی زمین یں آخر ڈال لیں آپ آخر ڈال لیں میرے کلائنٹ بیلین ائر بیزنس مین پاکستان میرا تو پیش ہی ہے ان کی اموشن حالات کیا ان کی سائنکل حالات کیا آئیڈنٹی آپ کو کھا جاتی ہے اندر سے کر آئیڈنٹی 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 نہیں ہوگا کامن سنس کے سوالوں اڑا اپنے دوستوں سے کہہ رہا ہوگا کہ میرا باپ نکار آج آئیڈنٹی آئیڈنٹی میرا اللہ نے کہا ہے میں اس کو پیار کروں مرد عزت کروں ورنہ کوئی سوال نہیں کروں گا میں اس اور جیتے دن آپ کے اپنے بچوں نے آپ سے سوال کرنے بند کر دیئے اور کسی اور سے سوال کر رہے ہوئے آپ کو صاف سمجھے کہ ایلفا آپ اپنے گھر کے بھی ایلفا نہیں رہے کسی اور کے ایلفا کا کیا کلیم کرنا آپ نے آپ کے تو اپنے بچوں کے ایلفا نہیں اور اسپیشلی گرلز آپ نے تو یہ پیٹرسل کبھی اٹھانے کی کلیم بھی نہیں کیا کلیم تو اٹلیس کتنا شروع کر دیں پاکستانی لڑکی کا امپریشن آرہوں پتہ آرہوں پاکستانی لڑکی پتہ کیا ہے پوچھیں اپنے آپ سے یہ اصلی سوال امی سے پوچھتے ہیں ابو سے کبھی سوچتی بھی نہیں ہم ہاں سوال کرنے کا کون سی دوائی لوں کچھ دیسی ٹوٹ بتا دیں اتنا نیچے گرہ آکے مسلمان کس حالت میں پاکستانی عورت کے حالت انٹیلیکشن زیرو نولیج لیول زیرو پولیٹیکل انویزیبل انویزیبل سب سے پہلا سٹیپ بتا رو بتا سلوشن چیلنج کرو جا کے سب کو جی بٹا اتنی اوچی عوال میں آپ نے سوال کی اب مجھے پسند آیا یہی چاہیے مجھے کی بٹا ریفرنس دیں بٹا ریفرنس بغیر ریفرنس کی بات کرنے آپ مجھے ریفرنس دیں بغاوت کرتا سمجھ لیں میں آپ کی اب ہوں کریں رہا کیا ایسا قرآن ہے یہ ہو نہیں سکتا نا کہ آپ قرآن حدیث کے ریفرنس سے بتائیں اور اگلا بنا کہ میں تو مانتا ہی نہیں آپ اموشنل گفتگو کر رہی ہیں ریشنل گفتگو نہیں کر رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے ریشنل گفتگو انٹیلیکچول آرگیمنٹ سے ہوتی ہے سنسیبل آرگیمنٹ سے آپ کے آرگیمنٹ میں ویٹ نہیں کون ہے یہ تعلیہ بجانا کب بند کریں گے ابھی میں لگ نہیں یہ نہیں یہ یہ پیٹی گیم تعلیہ بجانا آپ پتہ کر رہے ہیں میں ہی تعلیف کر رہے ہیں یہ اس فلسفے کے خلاف ہے جیس فلسفے کو میں آپ کے اندر ڈالنا چاہ رہا ہوں جو اب اتالیہ بجانے کے لئے آئے گا یا کہے گا میرے لئے لوگ کھڑے نہیں وہ اصل ابو جہل وہ ابھی خود ہی نہیں تیار ہوا لوگوں کو پریپیر کرنے آیا وہ پہلے اپنا تذکیئے کر بیٹا کہ میری تعریف ہو جائیں آپ خود پتا ہے اگر میں آپ سے کہوں نا بیٹا تالیاں میری اپنی کام اپنی تالیاں رہا ہوں اپنی اندر یا آپ سے بہت ستی لے رہا ہوں بیماری تو وہ ہی ہے so whoever thinks کیا میرے بار میں میری ذرا تذہیق ہوئی ہے لوگ کھڑے نہیں ہوئے میرے لئے بڑی تمیز جسم کے لوگ ہیں اس کو اسلام سمجھا ہے اپنا جسم سمجھا ہے بیٹا آپ کا رہا سمجھا کہ ہماری نبی تو فلاں فلاں کام رہا ان کو بھی نہیں مات فلاں فلاں کام ریفرنس نہیں نا ریفرنس نہیں مجھے نہیں ان کو آپ یہ کیوں ثبوت دے رہی ہیں کہ لڑکا یہ کرے آپ یہ ثبوت دیں ریفرنس کے ساتھ کہ لڑکی کیا کرے ٹھیک ہے آپ یہ بتائیں ملائکہ ملائکہ یہ بتائیں حضرت نسیبہ کون تھی جی exactly آپ کتابیں پڑھیں آپ کو جو اسلام کی ڈیفنیشن لڑکیوں کو مولیوی صاحب نے دیا کتابیں پڑھیں گی آپ کے توتے اڑ جائیں گی آپ حضرت نسیبہ کا مثال کسی مزید نے بیٹھیں مولیوی صاحب نے وزی چھوڑ کے بھاگ جانے کہ یہ بات نہیں کرو جب حضرت نسیبہ کو جس خاتون نے غسل دی ہے نسیبہ جسم پہ ایک بھی تلوار کا نشان نہ ہو تیس تلوار ی لڑی نبی اسلام کے ساتھ بھی ابو بگر صدیق کے ساتھ بھی میں پہلے ہی فیمنزم کا گند دیکھ رہا ہوں اس وقت پرورٹی ڈیفنیشن میں لڑکیوں کو وہ ہوا نہیں دینا چاہ رہا ہوں میں آپ خال یہ بتا رہا ہوں کہ اس سینٹرل ڈیفنیشن کو چیلنج کریں کہ جو اس آپ کے بارے میں اسلام کے ٹیگ لگا کے ڈال دی گئی صحابیات کی لائف کوئی ایک بہت پڑھیں تو صحیح اتنا بڑا کلیم کرنے کے جردت آگئی ہے ایک پاکستانی مرد میں دو سو تین سو لڑکی میں در بیٹھی میں اور انہوں نے کبھی بھی صحابیات کتاب دھونڈ کے لئے جس نہیں لگ اور پڑی تو ظاہر نہیں ہے اتنا بڑا کلیم کرنے کی جرد بغیر جانے آپ کو جی ہاں اتنی جرد آگئی ہے اتنا نیجے چلے گئے یہ پاکستانی مسلمان لڑکی اگلا جی سارے کتابیں پاکستان میں آویلیبل میں پاکستان سی خرید دی آپ نہیں کھر 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 آپ کے کہنے پہ کیوں نے شروع کیا نہیں آپ نے کہا سووینیر کی بات میں نے کہا سووینیر چھوڑ سووینیر کس کچھ چاہیے اصلی کی آف سووینیر کی ہے زیادہ ضرور رکیز کی ہے او اچھا اچھا ٹھیک نہیں وہ لاس کچھ نہیں پہلا سوال صرف موسیقی لگیبالہ موسیقی کیا موسیقی اچھا کچھا لگیら ام موسیقی بچی یعنی موسیقی تو نہیں جب میں تین تفاثیر کہتا ہوں ملانا مدودی کے ایزا ایکزامپل کوڈ کرتا ہوں میں ملانا مدودی کو کو انفورس نہیں کر سکتا آپ کو جی جی آیابسولی لفتا ہے جی جی آیابسولی لفتا ہے اگر آپ کو پہلے میں بھی ہیپیر جی کیا پچھتا ہے دعا اٹھا یہ کون ہے ہامیر میری تو جرنلسٹ نہیں ہے یہ تو ایک اور ہی کھانا ہے کیچرز کا یہ نہیں ہے نا آپ کے نام کیا شانج آپ کی ابو نے اگر ٹی وی ننہ لگایا ہوتا تو کسوروار ابو جی ہیں ہر وقت ٹاکشو پہ بیٹھا ہوتا ہے ہر پاکستانی بابا اور بالنے نے تھا چھپ 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 نکلو کمرے سے جیسے کہ جنت کے راستہ کھلا وقت اور ادھر کیا لگ رہا ہے شیخ رشید اور شیری مزاری کے لڑائی ہو رہی ہے دونوں دوسرے کے کریکٹر کو اصلی اصلی حقائق کے ساتھ پسپا کر رہے ہیں صحیح صحیح بتا رہے ہوتے ہیں اور یہ آپ نے نوٹس کیا ہے یا ہمیند میر ہو یا جو بھی ایج پروفیشن ہو یہ لوگ سلیبٹیز ہیں ہمارے پچھلی جینریشن کے ذہنوں میں اس سے زیادہ لانت برس سکتی ہے کسی قوم کے اوپر کہ ایک وہ شعبہ جو لوگوں کی خبریں رکھنے والا ہو اس کو ہر روز اپنے گھر میں گزایا آپ کا ایسا دوست تو آپ گزائیں گھر میں کہ میرے پاس تیرے ہمسائیوں کی ساری خبریں آپ کو خود نہیں پتا کہ آپ کی بھی خبریں اس کے پاس ہیں اور اس کی بھی ہمسائیوں کے پاس ہیں اور اس کو ہم نے پروفیشن بنا دیا ہے اب آرمی ہو یا سیویلینز ہو اس ساب کے ساب اس کو چونکہ سلیبٹیز ہو بن گئے اب عمران خان نہیں بولتا میرے پاس ایک ویڈیو ہے کس کی سن کے مسلمان ہیں سارے تمہارے پاس ویڈیوز ہیں ویڈیو بنا کون رہا تھا وہ اللہ بندہ کون ہے سو پولیٹیکل یہ پولیٹیکس نہیں ہے بٹا پولیٹیکس ہوتی ہیں میں آئی وانٹ یو ٹو نو کہ صحابی پولیٹیکس کیسے کرتے تھے صحابی پولیٹیکس ہی کرتے تھے آپ کو پتا ہونا چاہیے اور لڑکیوں کو پتا ہونا چاہیے حضرت عمران خطاب جیسی اگریسیف پرسنیلٹی آج کل کون سا عالم ہے جو اس لیول پہ اسرٹیولی اسلام کو ڈیٹرمنٹ کرے گا حضرت عمران خطاب کی فینائنس مینسٹر کو پتا خاتون ہیں اور وہ اتنے امپریس تھے ان سے کہ انہوں نے کہا مکہ کا بھی فینائنس مینسٹر لڑکی کو لگاؤ اور لگایا انہوں نے یہ نہیں بتاتا نہ مولگی ہمیں میں بتا رہا ہوں آپ کو پڑھیں تو صحیح نا میں اس لیے کہہ رہا ہوں میں نے پڑھا نہیں ہوا بہرحال ابھی آتا ہوں آپ کے سوال پہ پولیٹیکل ایکٹیفیزم ہوتا ہے جب آپ بڑے کلسٹر کو انفلونس کرنا شروع کرتے ہیں اس کو پولیٹیکس کہتے ہیں آپ کی بات میں وزن ہوگا آپ کچھ سوچیں زبیدہ آپا انفلونس کر رہی ہے بیٹھ کے اور شان انفلونس نہیں کر رہی جو آپ کے نام ہے محمد شان کیا نام آپ کا محمد نشان محمد نشان آپ کا انفلونس سرکل کدھر ہے چھوٹی سی ایک لڑکی یوٹیوب پر ڈانس کر رہی ہے اور وہ اپنے کامنٹس میں پھر اپینین بھی دینا شروع کر دیتی ہے فلم، اکٹر بیٹھ کے دین اور کیا نام اس کا پولیٹیکس کی باتیں کرتے ہیں کیوں انفلونس کرنے ہو گیا میں سے بدد لوگوں کو اور hustر لئے حالیfilled رہی ہے میں پھر ڈانس کر رہے کر ورلگا اپس ہیم قال کی لے مینڈ ڈیفنیشن میں لوگوں کو دن اشروع کریں میں کالیفائیڈ نہیں ہوں کیونکہ میرے پاس سٹڈی نہیں ہے داکٹر سرار کی یہ وائل ایک نام ہے سامہاو اللہ کی طرف سے میں داکٹر سرار کو سٹڈی نہیں کر سکا ہوں مرانا مدودی مرانا مدودی کے سٹوڈنٹس پوری دنیا میں اسلام کو انسنوز کرتے ہیں پوری دنیا میں تو ان کے موڈر اگر یہ غلطی تھی میرے خیال تھی میرے ناکس رائے میں کہ وہ اگر دیموکرسی کو ریکنائز نہ نہ کرتے تو زیادہ بڑی چینج لے کے آتے ہیں انہوں نے دیموکرسی ریکنائز کرلی آپ تو اور بھی نہیں چلے گئے تو اس وقت جماعت اسلامی کو یہ نوشن مل گیا ان کے بزرگان کو بھی کہ چونکہ ملانا مدودی نے کہہ دیا تھا ملانا مدودی نے اگر دیموکرسی کو دیکھنائیس کے لئے مطلب تو یہ کہ دیموکرسی ٹھیک ہوگی دیموکرسی ہے جس کی ٹائمنگ سمجھنا بہت ضروری ہے میں دیموکرسی کے خلاف نہیں ہوں اس ٹائم کے پر دیموکرسی کے خلاف جب سارے کے سارے دو نمبر اکٹھے ہو گیا اور آقا چلو کنسنسس لیلو دو نمبروں میں تو دو نمبر کا ملانا مدودی کو میں سپیریری سمجھتا ہوں آپ مجھے نظر نہیں آئیں گے بولنے سمجھ سوال یہ ہے کہ ہم اندرت کو کیسے ہوگے ہیں کس کو؟ پیٹا... میں اپنوکر اس نے اندریا ہے یہ پاکستان میں نا بدت اگلے کوئی دو تین سو سال تک نہیں رکھنے والی پاکستان کا قومی کھیل یہ ہے کہ برکات اور تعویزات اور اور میرا نہیں خیال کہ آپ لوگوں کو آپ کی جنریشن کو اس چیز کی فکر کرنی چاہیے آپ کی جنریشن کو ری سیٹ بٹن دمانے کی فکر کرنی چاہیے کہ بھئی اس وقت ہم پسپا کیوں ہوئے میں ہم بیجت کی وجہ سے پسپا نہیں ہوئے بہت بہت گھنڈی چیز ہے پیتر جھنم میں لے کے جائے گی کسی شک میں مت رہیے گا مگر اس وقت آپ نے واپس وہ تھرون پکڑنا ہے جو مسلمانوں کے ہاتھ سے چھنا گیا ہے وہ انٹیلیکچول سپیریارٹی کا ہے آپ وہ پکڑیں خیر ہے امی ابو اگر گھر میں دیا میں جلا رہے ہیں تو اوکی ای نو خیر نہیں ہے پہ ڈیس ناٹ جو برننگ یشو یہ جو فرقہ بریلوی دیوبندی شیعہ سنیں اسیزہ سمالر میرہ رائیت ناو اس وقت گھر کوئی چین کے بھاگ رہے ہیں اور ہم سوچھنے میرا فرنیچر اس کے پاس میرے کرسی اس کے پاس ہے میری کلرکا ہونا چاہیتا ہے سمالر یشو very real issues کسی شک میں منت رہی ہوئے مگر you guys should not be worried about it ignore these go to work آپ کو ٹائم بوز آئے کریں گے آپ نے نوٹس نہیں کہ آپ پچھلی دو نسلیں صرف بزرین فرقہ فرقے میں ٹائم زائے کریں گے یہ پروف کر رہے ہیں کہ بلیلوی ٹھیک ہے نہیں تو دیوبندی ٹھیک ہے آپ دونوں ہی ٹھیک ہیں بھئی ہماری طرف سے اس وقت میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کچھ سال پہلے نا کامی سال پہلے اسلامباد میں کوئی افواہ چل دی تھی کہ چاند جو پر یا حسین لکھا ہے دسری مہرم and I said okay ٹی وی پر چل رہا ہے لڑکے بات کریں لڑکیوں بات کریں and I looked at the moon تو کوئی بھی جو دیکھنا چاہتا ہے اس کو optical جو دیکھنا چاہتا ہے اس کو نظر آتا ہے abstracts have pattern تو ہے نا چاند جو پر so I was like ہاں صحیح لکھا ہے صحیح کہہ رہے ہیں اب کیا کہیں students سے by the way آپ ہی کے ساتھ اجیورسٹ کے ازی روڈ پہ so آج کیا کریں کہتا ہے سنیوں کو بتاتے ہیں نا کسی یا ٹھیک ہیں دونے سنے سنے یہ بہت دلی بات آئی یہ ہوتے ہیں ناکارہ ماں باپ کے فلسفے کے ناکارہ بچے کہ تمہیں اتنا بڑا چاند نظر آ رہا ہے جو پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے دنیا کو نظر آتا ہے نا چاند اور تمہیں یہاں پہ سنی نظر آئے ہیں تم یہاں کہ یہودیوں کیوں نہیں بتاتے ہو یہ دیکھو تم نے سنی کو پکڑے لی یہ کیسی یا ٹھیک ہے چھوٹا پرچس دیکھیں کھوے کی سوچ کیسے نظر آپ کو غلط گیموں میں ڈالا ہے یہ تمام دو نمبر مولی ہونے کہ ہمارے فرقے میں آ رہے ہیں پھر کب کہنا ہم سب فرقوں میں آ گئے چلے بارہ ربی اولی بھی نہ لوں گا میں میں ملاد بھی کروں گا کونڈے بھی کروں گا مہرم ماتب بھی کروں گا پہلے یہ بتاؤ جہودی کے سپیریارٹی کو میں پسپا کیسے کروں میں اوپر کہتے جاؤں گا لیس کمبائن فورس سیزن فائٹ دی ریال فائٹ یہ کیا دو نمبر کی اندر جیسے وہ انڈین فلم نے تھی تین تین گھنٹے کے لیے سلمان خان دیکھنا پڑتا ہے اسی لئے میں وہ چار چار گھنٹے کے لیے ملاد خان دیکھنا پڑتا ہے سمجھے غلط جیم میں ڈال دیا ہمیں جی جو اسلام میں نہیں پاکستان میں ابو لہب کی جو بیوی تھی ابو لہب کی بیوی ابو لہب کی بیوی کے گردن میں رسی ہو گیا اور پیر میں جنت ہو گی مائی قویشنی ہے ہر ماں کے پیر دلے جنت ہوتی ہے تو پھر ابو لہب کی بیوی کے پیر بھی دلے جنت ڈالیں نا سوچیں دے یہ صرف وہ علی ماں کے پیر دلے جنت ہے جو اللہ کے اصولوں میں بچے کو بالک کرے گی یہ پاکستانی اصولوں کے اوپر بالک کر کے جو دو نمبری پھلائی ہیں نا ماں نے ان کے پیروں تلے جنت نہیں ہیں یہ وہ ماں ہیں پاکستان کی اور وہ باپ ہیں جو اللہ کے اصول توڑتے ہوئے کہتے ہیں میں نوں ایک کوریدی شکل نہیں پسند آئی طلاق دیں نوں ماں باپ کے حقوق ضروری ہوتے ہیں سوچیں دے سی اور لڑکے طلاق دے رہے ہیں کیوں حضر ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ایراج اسمائل کو یہ ریفرنس دے کہ یہ لڑکے ٹھیک نہیں ہے حضر ابراہیم علیہ السلام نے نبی رسول اپنے بیٹے کو نبی کو ایک چارٹر بتایا ہوا ہے کہ تیرے کچھ پیڈیسٹل کے اوپر کچھ اور معاملات ہیں اگر آپ کے ابو ابراہیم علیہ السلام ہے تو آپ بھی دیتے ہیں ابو کے کہلے پہ چلاک آپ کے ابو تو نہیں ہے نہیں ابراہیم علیہ السلام سمجھیں تو یہ ایک کانوٹیشن زبردستی ابڈاپٹ کی جاری ہے پاکستانی ماں یا انڈین ماں یا امریکن ماں کے پیرو تل جنت نہیں ہے مسلمان ماں کے پیرو تل جنت ہے جو کہ اس نہج کے اوپر نبی رسول اللہ نے کہا جس نے ایک بیٹے یا دو بیٹی اوپر میری نہج کے بالکیا میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا سامان آگئی اس ماں کے پیرو تل جنت ہے حدیث خود بتا رہی ہے کسی ماں کے پیرو تل جنت ہے رکھیں رکھیں میں ایک جاتی کر رہا ہوں آپ کا کوششن نہیں پورا ہونا بھی مجھے 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 پہلے تو اس حدیث کو نا کوئی طرح سمجھیں جو آپ نے دوسری حدیث آئی ہے پہلے مجھے بتائیں کہ کس کانٹیکس میں حدیث ہے کیونکہ جہاں پہ پیس نہیں ہے وہ جگہ چھوڑ دو مجھے نہیں سمجھائی کہ آپ نے امی ابو کان سے پھٹ کر دیا تو یہ تو حدیث کو ہی نہیں ہے کہ ماں باپ کی لڑائی ہوئے تو گھر چھوڑ دو وہی ٹاکسیٹی ہے تو گھر چھوڑ دو یہ حدیث تو ایسی تو کوئی حدیث نہیں کہ جہاں پیس نہیں ہے کہ جہاں پیس نہیں ہے پہلے تو گھر چھوڑ دو تو گھر چھوڑ دو تو گھر چھوڑ دو تائیس حدیث کے کانٹیکس سمتھا ہی نا مجھے اب میں آپ کے پاس آتا ہوں سٹے بید میونیس کوششن نا مجھے مجھے خوششن سٹے پہلے تو ہم نے اس فکر میں 1969 میں مجھے لائے نا ملشہ سٹے پہلے تو کیا نام ہے آپ کا کام سٹے پہلے تو ہر سٹے پہلے تو انہوں نے ٹھیک لیا کیا بنیادتا ہے انہوں نے حسین عسین کیا بیت کر گیا سٹے پہلے تو آپ وہ سین دیکھیں جب خمینی کھڑا ہے اب میں پارلمینڈہ اس کے ساتھ پر دیکھا ہے آپ نے وہ سین میں نے بھی تو ویڈیو بھی دیکھنا میں تو نہیں دیکھ سکتا آپ بھی دیکھیں اور سٹورنٹس آپ کی ایج کے ایک دوسرے کے گھٹنے پکڑ کے رینگتے ہوئے اس کو سبمیشن کے کہہ رہے ہیں کہ تیرے اور تیرے نیڈرشپ کے اوپر ہمیں اتنے اعتبار آپ دیکھیں اوہ لاکھوں نہیں کئی لاکھ سٹورنٹس خمینی کو بیعت دے رہے ہیں کہ بھائی we believe in you he made whatever you ہوا ایشمی نا کہ مہدودی صاحب نے کے موڈل میں مسئلہ گا رہے ہیں he made that tactical mistake maintenance of خلافہ is way more important than admin of خلافہ اوکے اور وہ آپ کی ایج کے بچوں سے ہوتی ہے پھر میں نہ کوئی بچے کہہ دیں ساری آپ کی ایج کے جوانوں سے ہوتی ہے اوکے maintenance اور وہ maintenance کے لیے آپ کو knowledge skill اور attribute تین ہو چاہیں گے ورنہ maintain نہیں کر سکیں وہی سو سال کا سیمپل پکڑیں نا آپ آگے کون سے knowledge skill attributes دی ہیں وہ اگر maintain نہیں کر سکیں گے تو وہ کیا ہے he made the classical mistake of undermining the global culture جو global culture ہے وہ iranian revolutionized culture رکھا گیا سیمپل eleganeander نے کیا کیا تھا ایرپیس ہیٹر جیروسلم کو دیا تھا اس کے بعد ریبینک کلچر دنیا کا سب سے strong culture ریبینک آج بھی زندہ ہے وہ وہ اس کا اپنے آپ کو maintain نہیں کر سکیں ریبینک culture پرخچے اڑ گئے سارے کے سارے ان کے جو بچے تھے وہ confused ہو گئے اور cool بننے کی کوشش کر دیں ہمارے پی ٹی آئی میں چلے گے سارے آپ کو کوشش میں لیا ہوا ہے آپ سے میں لیتا ہوں میٹھا اس وقت جو بھی شعبہ آپ پکڑ لیں گے نا اسلام کا جو بھی شعبہ تو آپ نے صحابی کا رول ادا کی ہے اسلام اتنا زیرو کی ہے میرے امی ابو ازازہ دادی نے آپ نے اگر پکڑ لیا نا تو صحابہ نے کیا کیا تھا صحابہ نے زیرو سے اسلام کو اسٹیبلش کیا تھا اسلام تو نہیں تھا ان سے پہلے تو ابھی بھی اسلام تو نہیں ہے نا یہ جو کہانیاں میں سنائی گئی ہے اسلام کے نام پہ اسلام تو نہیں ہے اس لئے تو اس نے ریپرسی ہویا نام اسلام میں نام یورپ میں ہے ایتیس کو نہیں دیکھیں ایتیس is a disease of psychology ایتیس is not a disease of theology ان کی نفسیات میں مسئلہ ہے جو بندہ یہ مانتا ہو کہ اچانک پہلا ایٹم ایسے کر کے بن گیا تھا اتنے تو پاکستان کی آنٹیں اور خالہ بھی نہیں مانتی جادو پہ جتنا ایتیس اور ڈاکنز مانتا ہے اچانک کیا ہوا کچھ بھی نہیں تھا اور ایسے کر کے آئٹم آ گیا تیکھیں psychological disease ہے ان کو چھوڑے جی ویسے بھی ایتیم is not your bigger problem no your bigger problem is lack of the political establishment of the islamic rules that's your bigger problem اگر اللہ کا نظام ہو رہا ہو آپ کو میں سچ سچ بتا رہا ہوں پچھلی نسلیں چوروں کی ٹھین ماننا پڑے گا ایسا نہیں پارلیمنٹ آس میں ایسے representative بیٹھے ہوئے یہ شریعت سے اسلام سے اسلام کے حکمہ حکمہ کو چھوڑ کے جان کے شریعت سے ڈراتے ان کو حکمہ سمجھ نہیں آئی تھی the whole answers of the universe جو کہ قرآن دے رہا ہے وہ انہوں نے کھولنے نہیں تھے اور انہوں نے شریعت انہوں کو زیادہ پیچھے سے آتی سنت سے چلی بھی آ رہی تھی تو ان کو پتا کیا ڈر تھا کہ شریعت آئی گی تو مجھے تو کوڑے پڑھیں گی پڑھیں گے یہ تمام انکلز کو پڑھنے بھی چھیں گئے کوڑے کوئی میرے تو آج انکل ہی دیکھا جیسے کوئی عورت محفوظ ہو تو کوڑے تو پڑھیں گے اس کو صحیح کہتے ہیں آدھے سے زیادہ انکلوں کے تو ہاتھ بھی نہیں ہوں گے ہاتھ چور کے کرتے ہیں نا وہ لیکچر کیسے دے گا آپ کو آکے سوچیں تو یہ لوگ جان کے پھر اسلام سے آپ کو ڈراتے ہیں اسلام میں تو کوڑے پڑھتے ہیں طالبان دیکھو لڑکیوں کو کوڑے مارے ہیں بھئی لڑکی چوری کرے گی تو کیا کم سزا دیں چی لڑکا چوری کرے گا لڑکی چوری کرے گا ایک اتنی سزا ہے انساف نہیں کہتا ہے میرے بچے کو کوئی آگے حراث کرے وہ لڑکا اور لڑکی اس سے کیا فرض پڑھتا ہے you need to understand نبیر اسلام کی وہ حدیث سب کو پتا ہے کہ فاطمہ بھی ادھر ہوتی تو سزا وہی ہوگی تھی مگر نیچے طالبان کی ویڈیو لگائی جاتے ہیں ڈرانے کے لیے you need to understand how they are psychological warfare ہے تو رکھے میں دبات پڑی کرنا تھے اگر خدا کی قسم آپ لڑکیوں کو بتا رہا ہوں جس دن اسلام کا نظام آگا ہے سب سے پہلے خوشی کی لہر آپ میں دونڈ گی آپ اسلامباد کی روڈ پر چلیں گی کوئی آپ کو گھورے گا نہیں روڈ کراس کریں گی تو کوئی آپ کو اس لئے ہیلپ نہیں کرے گا کہ اس نے آپ کو کوئی لفٹ کرانی یہ لائن کرانی آپ اس کو پتا ہوگا پھر کوڑا پڑے گا اگر لڑکی نے شکایت کر دے کہ جس مردی بلڈنگ میں ڈینٹر ہوں گی لوگ آپ کے سیکیورٹی گارڈز ہوں گا یہ مسئلہ ہے کیونکہ ہمیں وہ آیاشیاں چاہیے مردوں کو اس لئے ہم خود سوئی سیکلوجیکل وارڈ پر کا حصہ بنتے ہیں ورنہ ہم کبھی بھی نہ بنتے ہیں روڈ سلام نے شاہ فمائی ایک وقت آ جائے گا دیکھو بھی تم وہ حدیثہ کی ٹائم پہ آئے گا کیا جمن سے حضر موت تک ایک لڑکی چلے گی اپنا پورا سمان لے کے اکیلی ہوگی اور دنیا میں سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈل لگے گا کیونکہ لوگ اس کو سیکیور کرنے کے لیے آ رہے ہیں رادر دن پکڑنے کے لیے اور لڑکیوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا میں جو بات کروں پورے سلامباد کی مایکروسکوپ اور ٹیلیسکوپ آپ پہ رہتی ہے ہر وقت ایک غلطی کریں گی سو سزائیں ایک عورت کی ٹرومیٹک ساکولوجی پاکستان میں کیا ہے تو آپ سے بہتر پرپورنٹ میں کوئی بھی نہیں تھا کہ سر سب سے پہلے تو وہ حصول لے کے آنا اس میں عورت سیکیور ہے بعد میں دیکھیں گے پولیٹیکل ایکٹیوزم کیا ہوتا ہے میں نے آپ سے کہا نا امی ابو فتح کریں آپ لڑکیوں تو پہلے آپ کو تو یہ ٹائم میں آگیا اور میں صحیح بتاؤں وہ طاقت چاہیے آپ سے جب آپ کے میاں نے دوسری شادی کرنی ہوگی وہ جو طاقت آتی ہے نا وہ طاقت چاہیے اس وقت وہاں پہ آکے عورت ذات کی طاقت آ جاتی ہے جب اسلام کی بارے ہوتے ہیں میں تو بھونگی سے ایک چھیک جو سر ایسے نہیں چلے گا میرا کے اللہ سے اللہ سے بیٹا مر جائیں گے زیادہ زیادہ مر جائے ہوگی مر جانا آپ سے چھوٹی عمر کے بچے نہیں مرے دنیا میں اللہ مارتا صرف اللہ ہے یہ پتہ ہے نا اس لئے اللہ نے کہا تھا اللہ نے آپ کو سمجھ رہے تھے فیشن کے طور پر تبقل کیا تھے نہیں اللہ نے آپ کی اسی کریج کی سائیکالوجی کو ڈیویلپ کرنے کے لئے تبقل کیا تھے یہ کہ کوئی چھوٹی قتل نہیں کرتا ہی گا ٹینشن نہ لے بھرے بھی ہیں قبرستان پلین بنانے والوں کے پلین بناتے تھے پچاس سال پہلے پیسے بنا لوں پہلے بیوی فتح کر لوں پہلے شادیاں کر لوں پڑے میں قبروں میں بیٹھے تبقل والے بھی مریں گے اور غیر تبقل والے بھی مرنا سب رہے مگر مرنا کس نہیں اللہ نے اللہ نے اس لئے کہا تھا کہ بیٹھا کریج اور تبقل سیم ٹین ہمیں تبقل کی ڈیفنیشن ہی نہیں دی گئی ہمیں دی بھی گئی تو آئیسولیشن بھی دی گئی بیمار وہ شخص ہو جائے گا آپ سب ہو جائیں گے میں بھی ہوا کہ جب میرے سامنے برائی ہو رہی ہوں گا میں کچھ نہیں کر سکوں گا کیوں نہیں کر سکوں گا کہ میری نہ جان چلی جائے نا مگر مجھے وہی تبقل والا مسلمان کیوں چاہیے ہوگا جب میری بہن کسی مسئلے میں ہوگی اور میں گھر پہ نہیں ہوں گا میں کیوں محلے والوں سے اتراز کروں گا کہ کیوں نہیں آئے سے بچانے اس کو وہ بھی کہے گا سر آپ بھی نہیں جائیں ہم بھی نہیں ہیں آپ بھی میری بہن کو نہیں بچائیں گے میں بھی آپ کی بہن کو نہیں بچانا اندر کی عواز میں اسلام سب کو آتا ہے جی بٹا آخری میں سن لیں سن لیں یہ سخت بد اخلاقی ہوتی ہے کہ کوئی بات کر رہا ہو اور دوسرا نا سن رہا ہو پیٹا آپ کی ایج میں تو آپ اور کچھ بھی نہیں کریں گے لڑکیوں لڑکے آپ ریفرنس کے ساتھ آرگیومنٹیشن کریں گے آپ کی ایج میں آپ اپنے بک اور انہیں بک اور انہیں بک وہی آرگیومنٹ آئے گا جو ایسا ابن مریم کو آئی تھا کہ تنہوں زیادہ پتا ہے اپنے ہی ماں باپ ہوں گے نا تو ان کے تو ظاہر ہے سائکلوجیکل حالات بہت ازا ہوتے ہیں کہ میرا ہی بیٹا ہے مجھے بتا رہا ہے کہ میں غلط ہوں جی ہاں میرا ہی بیٹا اور کون بتائے گا جس میں میرے بیٹا ہے کے نام شافعی محمد ہے شافعی نے کہنا ہے کہ اب بخشو یہاں پہ آپ نے غلط بات کی یہاں پہ یہ ریفرنس کچھ اور ہے پاکستانی باپ لیکن دول لگاتا ہے کہ میری تو سکسس چیلنج ہوگی اصلی سکسس تو نہیں ہے کہ بیٹا آپ سے ہی بہتر ایغال ہوتے ہیں اس سے بہتر کیا سکسس ہونی کیسی میں کہنا ہو پاکستانی بہتر کیا صاری اور کوئی آپ میں اپنے میں سکسس نہیں купی سکس سر ہ 여기까지 سکس سکتا ہے سر سکس اس سے پہلے سائنس کی دسکوریز تھی اس سے پہلے یہ آپ ہے میں اس کے بعد سائنس بتاؤں یہ قرآن میں کھول کہ آپ اس کو مانتے ہے مطلب کہ پہلے دسکوریز کی لئے اس نے سائنس نے کیا ہے ہمیں پیدا ہی سائنس کے بعد ہونا نہیں سر تو جو سر بیٹھ پونٹ کی دسکوریز ہے سر اور یعنی ملتوں کو آؤٹسائیٹ آب پیلے نے سر کیلئے آپ نے دسکوریز کیا آپ کو یہ بتائیے باتائیں سر میں نے کیوں بتانی ہے حدیث میں اور میں قرآن اور آیتوں حدیثوں سے بتا رہا ہوں کہ وہ کہیں اور ہیں وہ پہلے سے کس سے پہلے سے سائنس نے تو نہیں کہا کہ بلاک وال کے پاس کوئی لائف ہو سکتی ہے میں آنگسٹائن کے بعد پیدا ہوں میں کیا سب سے پہلے بات کرتا آپ کو سمجھا رہا ہے کسٹن آپ نے تو بتایا لیکن مسلمانوں نے پہلے کیوں نہیں بتایا اور تو مسلمانوں کی آیتیں نیسے بتا رہا ہوں اور کیوں بتا رہا ہوں کس کو نہیں بتایا آپ کو قرآن نے بھی لکھنی ہے پہلے حدیث بھی آگئی پہلے نہیں نہیں بات کرنے تو کیا نامیں بتا رہا ہے تہا صحیح رہے ہو کسی روکنا نہیں ہے ٹھیک ہے صحیح بات کر رہے ہو بس سمجھاؤ کس سے پہلے سائنس سے پہلے اس سے پہلے ہم نے بتایا بتایا نا بتاؤں کم بتایا سنو تو صحیح بتاتا ہوں نا میری ویڈیو کو نا دیکھو ویڈیو اسی لئے آتے کچھ کے ہی در در چھوٹی سی پہنچ دیتے ہیں ہاں میں بتاتا ہوں چودہ سو سال پہلے کعب الاحبار رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ذلکرنین سیریس سٹار کے پر جا کے یہ سارے واقعات ترکی ہے جو سورے کعب میں لکھے ہیں آپ بتایا سائنس آئی چیز وقت تو پہلے ہم نے بتایا نا تو سائنس ابھی بھی کہہ جائے نا سیریس سٹار پر پر جا سکتے ہیں ابھی ان کو پتہ نہیں ہے بگر جا سکتے ہیں سامنے رہے ہیں چاہیے چاہیے میری چاہیے خیرنوکرنے کیا کتنی جلدی تو نہیں ہار مان سکتے کتنی ہوں ہے Мы باتے ہی یہ چاہیے مجھے ایسا بچے دیکھو کیا ایک لڑکی سے سوال ہے دو تین لڑکو باتے ہوں آتا ہوں آپ کے پاس آتا ہوں صرف پاکستانی بابے کو سکون آتا ہے مائی کو سکون آتا ہے صحابہ کو سکون نہیں آتا صحابہ کو آگ لگ جاتی تھی اور گھر سے باہر آکے روتے تھے کہ ہم کوئی کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ نا وہ ایک پینا ڈال کی گولی اور قرآن پاک کی کٹھا ٹریٹ کرتے ہیں یہ اتنے بدبست ہے کہ سونا ہے نیندی آرے قرآن پڑھ وہ ظاہر ہے وہ سوئے گئی جو چیز آپ کو نہیں آتی میں ابھی آپ کو چائنیز میں کتاب بڑھنے کوش کر تین سیکنڈ میں سو جائیں گے یہ پاکستانی دونمبری ہے اس دونمبری سے نکلیں یہ اچھا چلیں سمجھ لیں اور مجھے مولوی صاحب نے بتایا اور مولوی صاحب کیا میں آپ کو عالم کا نہ بتایا آپ سب جانتے ہیں کہ صاحب عدیم ہاتھ دیکھا ٹھیک ہو یہاں پہ غلط ہو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں کہا کہ قلوب کا اتمنان اس کے ذکر میں ہے قلوب کا اتمنان کا یہ مطلب یہ آپ نے کہ میرے بچے بھی ریپ ہو رہے ہو بچیاں بھی قتل ہو رہے ہو اور میں قرآن پڑھ کے سکون میں سو رہا ہوں کس وقت مطلب جس دور میں مسلمان کا ہر ایسپیکٹ تباہ کر دیا گیا ہے اس وقت مسلمان اپنے گھر میں بیٹھے اور یہ کرے کہ یاللہ مجھے میں کبوتر کی طرح آکھیں بند کروں اور مجھے سکون دے دے قلوب کا مقصد ہی نہیں سمجھا رہا آپ کو میں ابھی بتا دوں سپیشلی بوئیز ابھی میں آپ کے سامنے ایک کتاب رکھوں اس یونیورسٹی کے یہ لاؤز ہے یونیورسٹی بیریہ یونیورسٹی کے یہ لاؤز ہے آپ کیا سمجھیں گے میں کون ہوں بیریہ یونیورسٹی کے کوئی لیڈرشپ پنم ہے قرآن پاک وہ کتاب ہے ایک بھی گزارش نہیں ہے قرآن میں ایک بھی نصیت نہیں ہے صرف احکام ہیں لاؤز ہیں اور مسلمان قرآن پاک اٹھ کے منتیں کر رہا ہو بیٹھ کے کہ پریز مان لینا یا یہ بھی کر لیں ہم آپس میں آپس میں جو بھی کامن چیزیں ہیں اس کے اوپر تو اکتفا کر لیں قرآن پاک یہ ٹون ہے you are the law giver if you are a muslim you cannot be less than assertive it's a problem آپ نے نوٹس نہیں کہ چھے دار چھے سو آیتوں میں ایک بھی ہیومر کی آیت نہیں ہے نوٹس کیوں نہیں کر رہے آپ لوگی کہ لاؤ کی کتاب ہے یہ صرف سرداروں کے لیے بنائے ہیں قرآن پاک low self esteem کا بندہ قرآن پاک پڑھ کے شیٹر ہو جائے گا کم اس کو پتہ بھی تمہیں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا اور یہ ہی ہوا آپ سب کے ساتھ اس لئے خوان سے دور ہوتے ہیں کہ اس میں تو تمہیں کچھ بھی نہیں کر سکتا کس کو کون جا کے کہ زکاة دے میری کون سنے گا سوچندس دیں یہ صرف لاؤ گیور کی کتاب ہے آپ نے آپ کو اگر مسلمان کہتے ہیں تو لاؤ گیور کا سٹیٹس پر کرنا پڑے گا وہ کہہ رہا ہوں انٹلیکشنی سیکیور ہو جائیں لوگ آپ کو مانیں تب کہیں جا کے آپ لاؤ گیور ہے ورنہ آپ کون سے لاؤ گیور ہے یہ کمیان دے بہا لازتے نہیں ہے قرآن کارڈ دیں بھئی پٹھوائری ہے نا مجھ اسلام آجی کی زبان آتی نا مجھے نہیں آتی پنجابی جی کیمرا بند کر بھئی جی بھلا 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 لے کے جائے گا پرائم میں پرائم میں بچے کو لے کے جا رہتا ہے اس کے لئے حکم نہیں ہے یہ آپ کے ہر سوال میں پہلے لوگ کہتے ہیں کیوں وہ لگایا ہے آپ نے لوگ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں تو پڑھا کیوں نہیں ہے بات یہ مسئلہ ہے سمجھ گئے جب تک آپ سنا پہ رہیں گے تو ایڈنٹی میں نہیں ملیں گے پڑھا پہ آئیں گے تو ایڈنٹی مل جائے گی وہ ملائک کے سے سٹارٹ کیا تھا میرے یہ بات آپ سب کو بتا رہا ہوں کہ پڑھنا خود ہے ریفرنس خود دے سنی سنا ہی بات نہیں میں نے یہ بچے کو بھی کہا ہے مجھے وہ حدیث ہے کانٹیکس پڑھانی یہ سنا ہے تو سنا تو میں نے یہ بھی ہے کہ آپ کے اوپر سے نہیں گزرتے ساحل کو نہ ہوتے ہیں آپ نے بھی سنا ہے کینچی گھر میں ایسے ایسے نہیں کرتے ہیں ایسے لوگوں نے ہمیں اسلام پریزینٹ کرنا ہے گیتہ پر اوپر اتنا اچھا ایمان ہے نا ہماری امیوں کا پراپر اتنی تو سیتا کیتا کو کیتا پر ایمان نہیں جتنا ہماری سلیمہ اور سکینہ کو ہے یہ ہے طریقہ چلنا چل کریں بیٹا ڈھونڈو پہلے دھونڈو ورلڈ ویو وہ صحیح سوال کیا تھا لڑکے نے کہاں پہ اسلام کہاں پہ خطرے میں ہے جاؤ ذرا ڈھونڈونا پہلے پر اتنا چلے گا اور بائی دوئے کچھ جگہوں پہ تو بہت ہی آسان ہے کوئی روکے گا پھر نہیں خواتین کی دھونڈ خواتین جی میں ہم آپ کرنا آپ کے نام کیا ہے ایک چلیں پوچھیں سوال چھوٹا ہے ہوتے بیٹا جواب پڑھا ہوتا ہے مثلا سمجھ گئے ہوں سوال سمجھ آگے اگلے سوال یہ تیسرا جو پہلا سوال ہے تقدیر کا کونسٹ بھی سمجھ لیں آپ سارے تقدیر کے پر پبلک میں میں بحث کبھی بھی نہیں کروں چھوٹا آنسری ہے آوٹر لوپ اللہ کے ہاتھ میں انر لوپ اللہ نے آپ کو اختیار دے دی تو انر لوپ کے اندر جو بھی ہیں اللہ سے مانگیں آپ نے مرضی سیدھر آئیے اس کمرے میں تو بس انر لوپ میں آپ کے اختیار ہے پرنہ اللہ تعالیٰ نبی نہ بیجھتے نبی بیجھتے آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے لکھا ہی نہیں ہوا تو میں کوئی چیز نہیں کروں دعا انر لوپ کے اندر ایز اپلائی کریں دعا کے جتنے بھی اصول اور احادیث آوٹر لوپ پہ نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں چیزیں اللہ نے لکھ کے دے دی نہیں ہیں چھوٹا جواب جان کے دے رہا ہوں تقدیر کے اوپر اکیلے میں میں بات کرلوں گا آپ سے پبلک میں میں کبھی بھی قدر میں بات نہیں کروں کیونکہ نبی رسولان کا حکم ہے کہ اس پہ بحث نہیں کریں اوکے ایسی بھی لیول کے اوپر کچھ بھی ایکسٹرنلی انڈیوز آپ نے کیا اور کہا کہ میں اپنے دماغ کو کسی اور طریقے سے کھولنی کچھ کر رہا ہوں جو چیز جو چیز آرٹیفیشل ہے اس کو آرٹیفیشل نہیں رکھیں اوکے نہیں کرنا مطلب سر سر دھر تو تکلنے کے بعد پولیش کی تیویلپ کبھی بات ہمارے کسی اور اترے میں کے پرسین ملائے میں پہلے لوگ اس کے لئے اوٹر جو لوگ بھی وہ کام پہلے سے کر رہے ہیں ان کے ساتھ جوڑ جائیں پہلے تو تاکہ آپ کا ایچو ڈیولپ ہو اس کے بعد آپ اپنا پیلر خودی سٹیبرش کریں ہر ایک کو یہی مشورہ جی بچا سارے دو نمبر نکلے شفاہ پتنی ہے نا سنگل 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 مطلب غیر شادی شدہ یا اکیلے بیٹھے ہوں گے ہو سے سن لیں کہ نام آپ کا نام میں آپ کے ڈاکٹر نہ ڈالیں آئندہ سے یہ بھی ایک سننے بعد سب اسی توسط سے یہ جرنل پرویز مشرف نام نہیں اس کا مشرف نام ہے دیکھیں پرویز مشرف میں نے دیکھیں ڈاکٹر زاکر نائک بھائی آپ کے نام ڈاکٹر زاکر نائک نہیں زاکر نائک نام ہے آپ کا اپنی سیلپ اسٹیم کو کسی اور طریقے سے سوائے اس کے جو اللہ نے بتا ہے مت سیٹسفائی کر دیں that shows a lower inferior psychology غور ہے سمجھیں طاقت پکڑیں اپنے نام میں اللہ نے آپ کو طاقت ڈالی گئی اس لئے میں ڈاکٹر سرار کو اسرار ہے میں نہیں کہتا ہوں آپ اس کو ڈاکٹر نام نہیں اللہ نے نہیں رکھا ہوئے آپ کا ٹھیک ہے یہ دبردستی مت کیا کریں یہ weakness ہے psychological weakness ہوتی ہے academic review دےنا ہم آپ کو مسلمان کو کسی بھی level کے اوپر اپنے نام کے علاوہ کوئی اور identity نہیں بتانے آخری بات کیا نام دا ہوتا اوریوہ اوریوہ نے کروڑے کی بات کیا انہوں نے پتا کیا بات کیا کہ مجھے یہ بتائیں جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کر دیا تھا نمووت کا اعلان کر دیا تھا چیلنج کر دیا تھا تو was there a tougher journey or is mine a tougher journey that's the question she asked me تو آپ بتائیں whatever was there a tougher journey or is yours a tougher journey he didn't just آپ کے سمجھ رہی ہے ان کے اپنے گھر والوں نے ان کو شیعبی ابی طالب میں کیا کیا پھر قتل کرنے کے لیے اپنے گھر والے آ گئے پھر مدینہ چھوڑ کے گئے آپ کو میں بتا دوں چاہیس سنہ تفسیرہ میں پڑی گئی ہے آپ کو ابھی اقبہ کے لوگ چاہیئے ہوں گے اقبہ کے لوگ کیسے مان گئے انفیونس پہلے create کیا تھا کلسٹر بنایا تھا نبی علیہ السلام نے تو آپ کو وہ کلسٹر چاہیے ملے گا اللہ دے گا خدا کی قسم دے گا اللہ اپنے فوجیوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا مسئلہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ رکھا ہے کہ چلنا لڑا ہی کرنا یہ ہوا سکتا ہے آپ نے کیسے سوچ لیا کہ آپ نے حقی بات کی اور لوگ ایسے بائیں کھول گیا یا پھر دالنے آپ کو ایسے کبھی بھی نہیں ہونا لوگوں نے کان نہیں بند کرنے آنکھیں بند کرنے اور آپ کے خلاف سالسی ہیں اور کیا پتہ مارنے بھی دیں آپ کو میں نے اس لئے کہا تھا بیٹا مر جاؤ گے مر جانا حقی بات کریں اور مسئلہ نہ آئیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے نظام نہیں بنایا ہوگا تو اس لئے تو میں نبی علیہ السلام کو آپ سب کے سامنے ہم سب کے سامنے بتایا کہ مسئلہ تو آنے اب مسئلوں کے ساتھ کرنا کیا ہے باہر شروع ہو گیا کعبت کلسٹر بننا شروع ہے بیعت اقبہ کا بدر سے بھی اوپر کا درجہ ہے آپ کو آج تک کس نے بتا ہی نہیں آپ بتائیں بیعت اقبہ کے ہونے ہنڈرڈ پرسنٹ اگنورنس بدر سے بھی اوپر کا درجہ کون ہے وہ لوگ وہ واحد کلسٹر تھا نبی علیہ السلام کا کلسٹر کہ جنہوں نے کہا تھا we are the platform through which اسلام is going to flourish اور مدینہ کی اسٹیبلشمنٹ اقبی صحابہ نے کر کے دی اس لئے ساتھ بھی ماز کو اچھنا اوپر کا رہن ملاو you need those people and i know you don't have them why would you get them you are not making any sense emotions سے نہیں ہونا کام نبی علیہ السلام نے emotional appeal نہیں کہیں کہیں پہ emotional appeal ہو کیا سب سے پہلے وہ لوگ آتے جو قریشی ہیں حاشمی ہیں یہ سب سے بڑے دشمن ہو گئے تھے نبی علیہ السلام کی نبی علیہ السلام نے rational appeal کی ساری emotional challenge appeal بول رہا ہوں rational challenge کیا کہ بھئی یہ کہاں ایسے ہی ہے بس اس بدبخت ابو لاپ نے اپنے ہی بیٹے بھتیجہ تھا نا لارڈ بیار کرتا تھا نبی علیہ السلام سے یاد رکھنا بچپن میں پتھر اٹھا کے پوری دنیا کے سامنے نبی علیہ السلام کو مارا کہ تُو نے اس لئے بڑایا ہمیں یہاں پہ سسٹم چیلنج کرتے تُو نے ہمارا کلچر دو نمبر ہے ہمیں کچھ نہیں پتا آپ کیا سمجھ رہے ہیں آپ کو وہ والے ماں باپ نہیں ملیں they love you they gonna listen to you کوئی ابو لاپ گھر میں نہیں بیٹھا ہوا کوئی ابو جہل نہیں بیٹھا ہوا they want to listen to you اتنی سنس ہے لولی جاتو کی بھی آپ دنیا نام کے کیا بہتا کاندوی مسلمان بیٹھے ہیں آپ کے گھروں میں آپ کو وہ tough situation نہیں ملی you need to start right now ایک چیزیں آپ کو بتا دیں ایک جو بہت بڑی دو نمبر یہ ہمارے ساتھ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ابو جہل کو ہم نے کوئی handsome سا بوئی سمجھا ہوا ہے ابو لاپ کو بھی regular jo no یہ ہیں وہ بابے جن کے خلاف میں ہوں یہ سب سفید ڈاڑیوں والے بابے تھے ابو زفیان ابو جہل ابو لاپ ان تینوں نے لڑائی کی تھی نبیہ السلام کیوں کیوں نہ کرتے کہ بھئی تو تو ہمارے گھر کا پلوہ بچہ ہے تو بتائے گا اور یہ کرتے تھے بکواس میرے نبی کے سامنے اور ہمارے سامنے پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آرکیٹائیپ بنائی گئی ہے وہ بزرگ کی بنائی گئی ہے آپ نوٹس کریں کسی بھی کلچر میں بابا ریاکٹ کرے گا ہی کرے گا کسی بھی کلچر میں چاہے گوڑا ہو کالا ہو مسلمان بابے کو جو چیلنج کریٹ ہو رہتا کہ وہ ساری مردائی ہو گئی میری یہی بنیسرائیل عیسیٰ نے کیا تھا دس سال چھوٹے عیسیٰ میرے سے جب انہوں نے چیلنج کر دیا آپ کی عمر کے اندر آپ چیلنج کریں گے آپ سمجھے مسلمانی آئیں گے کنیسرائیل کے لڑکوں نے بلکل بھی نہیں بابوں نے اس نے نیچرل سائکولوجیکل سو سال کو سمجھیں جو صحیح جو میں نے آپ کے سامنے سلائس ہوتا رہا ہے دادا بیٹا اس کا بیٹا آپ نے اسے سلائس اندرسٹوڈ انسٹیل انسائیڈ بیٹا ویسی بول دو کیا نیچ گا کربلا سے پوچھیں کوششن کے بٹا جی تو یہ کون کہتا ہے انہوں نے حسین علیہ السلام پہ کہا یہ تاریخ ہے دین نہیں ہے تو یزید نے ٹرین کیا یزید کی ٹریننگ ہی یہ تھی آپ کیا سمجھے تکہ لگا ہے آپ خود بتائیں علی بن نبی طالب اور حسین علیہ السلام آپ بتائیں کتنی دیسیں پہنچ رہی ہیں آپ تکوں کی آپ کے سمجھے تکہ لگائے وہ نہیں ریکارڈ کرواتے تھے آخری خلیفہ تو والی بھی نہیں بھی تعلیم ہیں سب سے زیادہ ریکارڈ تھے ان کونوں چیز ہمارے پاس یہ پراپر سٹریٹیجک گیم ہوئی ہے اور آج کل کا جتنا بھی سکولر ہو چاہے پروفیسر ہو چاہے مول بھی ہو اور وہ کہہ رہا ہوں نا ہمیں کیا پتا حسین علیہ السلام کی ٹائم پہ اصل میں کیا ہو رہا تھا تو اسے کہے نا مجھے پتا کیا ہو رہا تھا وہ ہر دور میں ہوا ہے وہ خالی حسین علیہ السلام کے ساتھ میں ہوا ان کے بعد بھی ہوا ہے آج بھی ہونا چاہیے تھا نہیں ہو رہا آج بس عیوب خان کے ٹائم کے اوپر پاکستان میں پبلکیشن آوسٹسز کو آرڈر ملے بڑے بڑے مفتی ہیں نام گوگل کریں مل جائیں گے نا آپ کو عیوب خان امیر المومنین ٹرکے ٹرکے آتا ہوں زہا پہ بھی کیوں بھلا اور یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتابیں پبلش ہو رہی ہیں تاکہ کوئی حسین نہ نکلے نیچے سے پاکستان میں سائیکلوجیکل منپلیشن کی جاری ٹریننگ کی جاری حسین is too high in the sky right now میں ابھی حسین علیہ السلام کا نام جان کے ابھی آپ کو لے رہا ہوں because وہ پیک آف نالج ہے پیک آف اٹیلیکچولزم ہے پیک آف سکل ہے پیک آف ایٹریبیونٹس ہے اس وقت آپ جس کی جو ایج ہے نا آپ آپ کا ٹائم جو ضائع کرایا گیا ہے وہ wrong definition میں وہ fascination تھی نہیں آپ کو وہ fascination ہوتی جتنے آپ اتنے cool ہو چکے ہیں اسلام میں بھی اتنے cool ہو جانا چاہیے تھا نہیں ہوئے نا because ایک خاص عمری ہو دنے ایک انسان کے پاس ایک خاص ٹائم ہی دے سکتا ہوں میں جو آپ نے ٹائم دے دی ہے کسی اور چیز کو اس کے آپ بہت اچھے کھلاڑی ہیں آپ کے بھی بال بنے ہوئے ہوتے ہیں آپ کے بھی بال بنے ہوئے ہوتے ہیں آپ کے بھی کپڑے پرفیکٹ ہیں آپ کے بھی کپڑے پرفیکٹ ہیں آپ کے بھی لہجے درست ہیں آپ کے بھی لہجے درست ہیں کسی اور گیم کے بڑے اچھے کھلاڑی ہیں ہمیں اسلام کے اناڑی ہیں بس ہر گیم کے اچھے کھلاڑی ہیں سوائے اسلام اسلام کے اناڑی باقی سب جو کھلاری that's the problem اس لئے میں کہہ رہا ہوں پہلے آپ اسلام میں کھلاری تو بنیں حسین علیہ السلام تک بھی جانا ہے کیا خدا یہی کام ہے بیٹا آپ کا کیا خدا آپ انڈسیبہوں ٹھیک ہے نسیبہ کے بارے میں کیا حدیث ہے رضی اللہ انہا کے بارے میں عہد کی وقت جتھا آگیا ہے آدمیوں کا نیزے لے کے تیر بردر سرے نبیر اسلام کو شہید کرنے کے لئے اور نبیر اسلام نے کیا کہا میں دائیں دیکھتا ہوں نسیبہ سامنے دیکھتا ہوں نسیبہ بائیں دیکھتا ہوں نسیبہ وہ ایک لڑکی آپ کی عمر کی نبیر اسلام میں نبی کو آپ کی نبیر کو بچا رہی ہے آپ کو میں کیسے بتاؤں ہمارے ساتھ انہوں نے گین کیا خیلی ہے definition change کی ہیں archetype change کی ہیں انہوں نے کیوں ان کی کرسیاں نہ ہیل جائے بس ان کی مسند نہ ہیل جائیں کوئی نہیں بچیں گے ٹیسٹ سے بچنے کے لئے سواب میں نہیں آنا آپ نے کسی بودھ مات میں جائیں ٹاکس 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 رکھے نا وہ جو پوچھے ہیں ان سے پوچھے تو یہی پہ نا نساب ٹیکس ٹیکس جی نساب جو لکھا جا رہا ہے نا اس وقت میں ابھی ایک سوسیولوجی کتاب پڑھا تھا اس میں لکھا تھا اسلام کی اتنی بڑی رکاوٹ ہے سرکھی کے لئے پاکستانی کتاب لکھی ہے جسٹ سے محصول ہوں انہوں سے بچیں بچیں اسے مقبول جائیں آپ کو انہوں سے دیکھیں اور اسے مقبول کرےногا مفق نہیں ماں سے مرحصول صحت آپ کا کام ہے اس کا کیونکہ آپ ہمارے آئیز اور ہیر سواب ہیں کتاب ہیں تو آپ کے سامنے کھل رہی ہیں ٹھیک ہے اچہ آپ سے یہ سیکھا سنیں میں چھوٹے آنسر کروں گا آپ جلدی سے کوئی فائر کو سن کریں خیر ہے پھر بھی لوگوں کی برائی سے رکھیں گے اچھا سوال ہے آپ اگر خود بھی کوئی گناہ کریں لوگوں کوئی گناہ سے رکھیں گے لیکن طاقت تو آئے گی اگر آپ نے خود گناہ نہیں نہ کیا حسین علیہ السلام کا ایک ہوت ہے حدیث ان کی ہے کہ مومن وہ جو تنہائی ہوئی مومن ہے ورنہ لوگوں کے سامنے تو مومن مرتا ہے اکیلے میں جو سارے گناہ کرتا ہے وہ منافق ہے طاقت تو آئے گی اگر آپ نے خود تذکیہ شروع کر دیا تو طاقت دس گناہ بڑھ جائے گی مگر یہ طاقت جو آپ کے اندر ہے پہلے سے ہی وہ اس کے خلاف شیطان کی سازش ہے کہ لوگوں کو بھی گناہ پہ کیوں پہ کرتا ہے جب تک خود گناہ کر رہا ہوں حالانکہ حدیث بڑی کلیر ہے کہ لوگوں کو تو اس گناہ سے پڑھائی تھے روکتو جو خود کرتے ہو یہ شیطان کی سازش ہوتی ہے کہ پہلے میں خود آپ نے قرآن کیوں پڑھا ہے کس سے پڑھا ہے کسی حافظ قرآن سے تو نہیں پڑھا ہے امی ابو سے ہی کہا تو امی سے کہا پہلے پہلے قرآن خود ہفظ کر رہا ہے بات میں مجھے کرنا ہے جتنی نیکی مل رہی ہوتا تو وہ نا وہ نیکی رکھ چاہتے ہیں اور یہ والا کام اگر رک گیا نا یہ ہاتھ سے رکنے والا تو پھر تو کیاوس غدر ہے پھر تو اگر رکھ چاہتے ہیں دو بڑے آسان سے جواب ہیں یہ تو اسے کہا دل میں سے تو مسلمان ہو نا لوگوں کو بشک نہ بتا اگر اتنے ہی تو لیے اسلام سمجھ آ گیا ہے تو چل شباش دل میں تو کلمہ پڑ ہو خیر ہے وہ تو چھوٹا معاملہ ہے دل سے مسلمان ہو گیا نا بڑا معاملہ ہے نا اس کو کوئی ہندو پریکٹسیز تو بعد میں تو چھوڑے گا پہلے میں اسلام والی پریکٹسیز چھوڑے آ جاؤں پھر تیری سپورٹ بھی میں ہی کر دوں گا کینشن سے لیتا ہے سر اندر سے تو مسلمان ہو باقی کی ساری دو نمبریاں تو خیر ہے اس سے زیادہ ہندو پان تو میں پریکٹس کرتا ہوں اس کو کہتے ری امہ اور میری امہ کا مقابلہ کراتے چل مورتی نکال دیتے ہیں باقی سارا کام ہوئی ہے سارا کرتا ہے تو نہیں تو آپ کے سمجھے دیں انسان جو ہیں وہ اچانک ویکس میوزیم میں چلے جائیں گے خلافت آئے گی شر اور شیطان اگدم شیطان کالیمنٹ زیر ہو جائے گا خلافت دیکلئر ہوگی شیطان تو اور تیز ہوگا مسائل آنے سے خلافت نہیں یہ آرگومنٹ ہی غلط ہے اور اسلام کا جو سسٹم نبی علیہ السلام نے اسٹیبلش کروایا ابو بکر صدیق میں انہوں خطاب نے جو پلرز انسٹال کر دیئے تھے وہ دو سو تین سو سال تک وہ پلر نہیں ہلے جزید تک وہ پلر نہیں ہلا سکا وہ سسٹم تو تھا نا ہم تک بھی نہ پہنچتا تیس سال علی خلافت تو ہم تک بھی نہ پہنچتی اگر تیس سال ہوتی یہ انیس سو چوبیس میں جا کے ٹوٹی ہے وہ الگ بات ہے کہ بندے دو نمبر آئے اس یہ خوبصورت ترین آرگومنٹ فور خلاف آئے کہ اباسیوں جیسے ایسے ایسے دو نمبر بندے بھی آئے وہ سسٹم نہیں ہلا سکے اصول ہے اسلام گی رکھے انہوں نے جتنے ملز سیلپش تھے وہ بادشاہ تھے مرمان جیسے بھی وہ اسلام کا سسٹم نہیں توڑ سکتے تھے کیونکہ یوتھ کو سنس تھی بابے بہت تھوڑے تھے نا یوتھ سے ہوتی نہیں زیادہ ان کو سنس تک بھی یہ تو غلط ہے جو کچھ مرضی کر لیں آپ ہم آپ کی پولیٹیکل پاور کنڈر ہیں مگر سسٹم کے خلاف آپ بھی نہیں جا رہے ہیں آپ بھی زکاہت کا انتظام جہاد کا انتظام نماز کا انتظام اس کے اوپر آپ نے کبھی بھی نہیں آپ نے کوئی دو نمبری ہونے دیں تو ٹھیک ہے تو نمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ میجر سسٹم اگر پورا کر رہا ہے تو موشت میں نہ بغاوت کرو اس کے خلاص اگر میجر سسٹم اگر سورس ہوتا ہے سسٹم کو یزید نے کیا کیا تھا سورسنگ توڑ دی تھی نا تو حسین علیہ السلام نے کیا کہا یہ سب کوئی ٹھیک ہے بھئی یہ باپ بیٹے کو زبردستی خلیفہ بنا دے تم نے تو سورس ہی توڑ دی ہے اور یاد ہو رہا تم کالیفائیڈ ہو تم نے کالیفائیڈ بھی نہیں ہوں ٹھیک ہے سوٹس ایسا اور بھی بڑے ہے انیس وہ بڑے حسین علیہ السلام کا چارٹر انیس چیزیں ہو سکتے ہیں میں تو آپ کو موٹے موٹے بتا رہا ہوں پیٹا آپ سے کوششن ہو کے جی کیا کروں کیا کہیں اقیدہ کی کلاس ہو رہتی جی اقیدہ کی کلاس میں صحابی کی رسپیکٹ کیوں ڈسکس ہو رہی ہے اقیدہ کا کوئی تعلق نہیں صحابی کی رسپیکٹ سے جی ہاں پڑی بھی میں نے بہرحال یہ ڈسکسن نہیں ہونی سے صحابی کی رسپیکٹ ہمارے اقیدہ کا حصہ نہیں ہے کرنی ہی جائے دارہ ہمیں کرنی ہی ہماری اسلامی تحلیب کا حصہ ہے ٹھیک ہے مگر چلی سے سوال کرے آپ اللہ اور اس کے رسول کی رسپیکٹ اور آنر ہمارے اقیدے کا حصہ ہے اقیدے میں اور چیزیں نہیں ڈالیں گے آپ نعوذ باللہ یہ تو کچھ ٹاہوت ہو گیا کہ ایسی چیزیں اقیدے میں ڈال دی کہ جو اللہ نے نہیں ڈالی گیا اقیدے میں آپ ہی ڈالیں گے اقیدے میں صحابی کی جو رسپیکٹ نہیں کرتا اس کو سزائیں ملنی چاہیے کوئی شک نہیں ہے کڑی سزائیں ملنی چاہیے کیونکہ صحابہ عام حصہ ہے نہیں اور ان کے ثلو ہمیں پریسنس لینی ہے مگر یہ اقیدے کا حصہ نہیں ہے اب ابو بکر صدیق نے اگر ان خطاب کو اتنا دیکھا اور منع کیا کہ نہ کر اور وہ بندہ جو بھی ملامت کرنا چاہ رہا تھا تانے دیکھنا چاہ رہا تھا goddamn سنا رہا تھا چلا گیا اس نے تو چھوٹا صلاف اس نے تو هر حد پار کی تو اگر خطاب کو پھر اب ابو بکر صدیق نے کہا کہ تو واقعی بندہ مار دیتا اگر خطاب نے کہا کہ یہ کر کیا رہا تھا تو اب ابو بکر صدیق نے کہا یہ حق صحب اللہ اور اس کی رسول کا ذکار ہے یہ کسی اور انسان کو حق نہیں ہے کسی نسرسپیکٹ ہو تو وہاں بھی اسلام ٹرگر کر دیں آپ ٹھیک ہے کہ آپ کسی نبی علیہ السلام کے بعد کسی بھی بندے کو آپ اس پیڈرسٹل پر رکھیں گے ان کے بارے میں میں نے ڈساؤنر باقی ہے تو میرا اسلام پارے ہو گئے بلکل سزا ہونی چاہیے نظام کرپ کر رہے ہیں وہ لوگ سیکال کی کرپ کر رہے ہیں مسلمانوں کی وہ لوگ جو صحابہ کی نسرسپیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے مگر عقیدے میں چونہ ڈالنا بتا جی آپ 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 لوگ نے کہا جانا ہے اس کے بعد کلاہ ساپ کی تو کیا آپ کیا مسئلہ ہے اور آپ میرے لئے ویڈ کریں اور خیال میری آپ کو سن کریں میرے تو کئی نہیں جانا ہو رہا ہے میرے لئے ویڈ کریں دیکھیں گے گین کدھر ہے اللہ کی کے لئے گین اگرے لاز کدھر ہے تو جو اگلی میری میٹنگ ہے نا اس میں کیا ہوگا کھانا پینے چائے پھائیں تو وہ تو سکپ کریں اس کو یہ اصلی مسئلہ ہے میں کسی ایک بندے کانسپٹ ڈیویلپ ہو گیا نا تو کروڑ نہیں عربوں لوگوں کا کام ہو گیا کیا بتا اللہ سے آپ گلوبل میشن آپ کے دور پورا کرانا ہو بیٹا سوال چھوٹا کرو نہیں تو میں آپ کے سوال نہیں لے رہا ہاں ٹھیک ہے نا یہی لڑکی چاہیے نا ٹھیک سیری بات کی ہے لڑکی نے جی بٹھا کس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے جزید کو صحابی بنا دیا اور صحابی کی کولیفیکیشن جو دوسری ہے نا جو پاکستان میں ڈالی گیا ہے وہ تو اس پر بھی پورا نہیں ہوترتا اسے تو نمیر سراغ وہ دیکھئی نہیں یہ آپ وائد مسلمان ہیں دنیا میں جو کنفیوز جیس بات پر نہیں میں طرح یہ لفظ بھی زین پہنچ رہے ہیں نا آپ کے میرے تک این میں کیا بولا نہیں نہیں کیا جا رہا کوشش کی جا رہی ہے ہم سب کو سینس ہے کیونکہ ہے ایسا جو کہتا ہے سر جزید کی پوچھ خوبیاں نکال لیتے ہیں لانتا اس یدید کے اوپر کیونکہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس یدید نہیں اصلی والا وہ تو ہی لانتی اس یدید تو جواب کو پڑھا رہا یہ بچے اس بندے سے پکڑھ لیں اس کے نام پملش کرے یوٹیوب پہ یہ ہے وہ بندہ سخت دو نمبر یہ ہے جو خاموش ہو جاؤ یدید پہ خاموش کیوں خاموش ہو جاؤ یدید پہ جی جی ہے وہ دو نمبر اسی لئے تو کوئی یدید کہہ رہا ہوں اس کو مت چھیڑنا کیوں مجھے اس کے جواب نہیں آتے یا پھر بیٹا مجھے بھی بتانا پڑے گا کہ میں کتنا یدیدی ہوں یہی بتانا اور کیا ہے کہہ گا ہو یہ بھائی صاحب کو گلے سے پکڑے شاپ آج یہی آپ کا کیا بتا مشن ہو ایسے یہ رید ایکسپوس کرنا مولوی صاحب تھے پروفیسر تھے مولوی صاحب تھے کیا کہہ سکتا ہوں بڑا ریر ہوتے ہیں بہت 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 اسلامباد میں زیادہ مجھے پائے گئے ہیں یہ خاص ایک فرقہ ہے پاکستان میں بغیر نام بتائے کر رہا ہو جو زیادہ ہی پرو یزید ہے یہ پاکستان میں اسلامباد میں کوئی زیادہ ہی ہے پاکستان میں کوئی زیادہ ہی ہے وہ ایک فرقہ ہے اور اسلامباد میں ان کا بہت زیادہ ترجلس ہے جی بہت حال ان پر کان دھرنے بند کریں آپ اور میں ہم سب حسینی ہیں حسین منی وعنا من الحسین یہ میرے نبی علیہ السلام نے کہہ دیا بس آپ میں حدیث پوری سناؤں گا ٹائم نہیں ہے تو بات کہیں سے کہیں نکل لائے گی ڈیس پوری پڑھیں درہا جی کوئی 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 آتوں کس نے کس کو دعوت دیدی کس کو جیسے اپنے بچے کو آپ کریں گے کسی کسی بھی بچے کو کریں گے دیکھیں چھوڑنا نہیں ہے باتا جنہیں اٹریکٹیو ہونا کہ آپ کی حضاوت سنیں بھی جی بیٹا ان دو چک شرکیس سارے سکالوں سنیں بیٹا سارے جو بندی بریلوی سیاہ سنیں سارے ساہب کیوں نہیں سنیں گے وہ تو گریڈ پرسنیلٹی ہے وہ تو آئی کیوں بڑا رہا لگو ہوں غامضی صاحبہ بھی سنیں گے کیوں نہیں وہ بھی سوچنا سکھا رہا ہے ساہی بات سنیں آپ کی ایج میں آپ کیوں ڈسکولیفائر کریں کسی کو آپ چالی سال کے ہوتے تو میں آپ سے کہتا کہ ابھی بتاؤ کہا کیا کیا کس اسٹیبلشمنٹ میں ہے آپ کی ایج میں آپ نے سب کو سننا ہے چاہے وہ شیعہ ہے چاہے وہ سنی ہے چاہے وہ دیوبندی ہے چاہے وہ بریل بھی ہے اور جو آپ نے نام نہیں ہے یہ محمد محضہ اور اور ایک اور بھی آپ دیڈ آر پیپل ہوں آئی ویش مور پیپل کو لسن ٹو اگر میں غاملی صاحب کے نام جانتی نہیں لیے وہ آپ پڑھیں تو ضرور نا غاملی صاحب کو بغیر پڑھیں کیسے آرگیو کریں گے فالو فالو صرف میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے ہم مسلمان سکالرز کو فالو کرنے نہیں آئے ہمارا ایک ہی لیڈر ہے ٹھیک ہے اور یہی ہے آپ کے آنسر جو اس سے پورا اتر ہے اس کو بٹھاؤ جو خود کہتا ہے نا میں لیڈر ہوں اس کو اتارو نیچے اس لیے تمہیں ای پی ٹی کے خلاف ہو اسلام کی سب سے پہلی شکی ماہ جو ہے وہ دسمنٹل کر دیتا ہے اسلام میں جو بندہ بھی کہتا ہے مجھے لیڈرشپ دو وہ سب سے پہلے دسکالیفائیڈ جی پوری بات کریں نا کرسچنز بھی گئے ہیں پوری بات کریں سلام پہ تو کرسچنز بھی گئے ہیں بتائیں صاحب کو کرنے کی کچھ کر رہا ہوں میں تو بتاتا ہوں کیوں کر رہا ہوں سنے سنے جو امت کے حالات ہیں ایسے ڈپسٹک یاد ہے سیمپل لیتے ہیں آپ کو پتہ سٹیٹس پڑھی بھی آپ امت کے حالات جو بھی ہیں میں نے آپ سے پہلے کہا تھا یہ شارو خانو یمینان خانو ان کو سائٹ پہ کر دیں مسلم ایڈنٹی انہوں نے کراپٹ نہیں کی مسلم ایڈنٹی کس نے کراپٹ کی ہے جس نے کلیم کیا میں مسلم ایڈنٹی سکھاؤں گا تمہیں آپ نے جو اعتراض کیے نا کہ آپ علماء کے خلاف کریں یہی اعتراض عیسیٰ اپنے مریم کے اوپر بھی ہوا ہے کہ تو علماء کے خلاف کر رہے ہیں ہمارے سب کو بلاس فرمہ سے توں کسی نہیں پچڑاو اس کو تو میں نے کیا کہا بھی ہو چکو کہ سب کو سن بیٹا اس وقت سب پڑھو گے گوڑھ اس سمجھے آپ نے پڑھائے پڑھے بغیر کسی کے خلاف آرگومنٹ کیسے دیں گے آپ آپ لوگوں کیا درس دے رہو میں آپ پہ کہ خود پڑھو سائل عدیم یہ نو باری آپ نے تو بیسے بھی پندرہ بیس میرٹ چلے آزہ گھنٹہ بہت ہو گئے دو گھنٹے صرف اس لیے کہ میرا ہولیا ہے ایسا دسکرشن ہونی ہے اس کے بعد سائل عدیم کسی کو یاد نہیں رہنا تو پیٹا بات تو پوری کر رہے ہیں the real thing is when you're gonna read something once you're gonna read the shia the sunni the day of bandi the brailmi the ghamdi the farahi the madudis the you know fakhruddin razis once you're gonna read this you're gonna find out کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو چکا ہے کوئی زیادہ بڑے instrument کی ضرورت نہیں تھی ان کے تو arguments بھی اتنے ستہیں ہیں کہ اٹھانہ سال کا لڑکا بھی کاؤنٹر کر لیتا ہے آپ کو بڑا سکولر پچانا کتابوں میں ملے گا یوٹیوب کی ویڈیو پہ نہیں ملے گا آپ کو truth نکالنا ہے کتابوں سے نکالیں گے آپ میرا کام کیا ہے آپ کو کتابوں کی طرف لے کے جانا اس knowledge کی طرف لے کے جانا ہے کہ کیوں لوگوں کی سنی سنائی کرے کب سے by the way I have strong arguments against the philosophy through which یہ جو آپ نے دو تین نام لیے ان کی philosophy مگر آپ کو کیوں میں بتاؤں آپ دھونے نا میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ پڑے ان سب کو میں نے ایک مندے کا بھی نام لیا آپ کے سامنے کہ یہ والا مولوی دو نمبر ہے سوائے اس بچے کے کہ جی سکاف مولوی جزید جزید ٹریننم دے رہا ہے یہ وائد مولوی ملا آپ کو بیٹھا پورے پاکستان میں دو ایسے ایک آپ کو مل گیا کیا نام ہے بٹاو کا آئیشہ آئیشہ چھتیسویں رہا بتا رہا ہوں پتر کتاب میں کھولو اور اس سسٹم کو گھر سے چیلنج کرنا شروع کرو دیکھیں اور اپنا کلسٹر بناو دوستوں کو بھی انسپائی کرو اپنے ابو بکر ڈھونڈے نا ابھی اپنے اپنے اوپر میں خطاب ڈھونڈے نا کیوں نہیں ڈھونڈتے ہیں آپ لوگ کیونکہ وہ آپ کو محمد مانتے نہیں ہیں ورنہ بڑے میرے دوست ہیں آپ کے یہ غور ہے سن لیں میں لاس جملہ کر رہا ہوں اگر آپ کے دوست آپ کو محمد مانتے نا تو وہ آپ کے لئے ابو بکر بن جاتے آپ کے لئے علی بن جاتے آپ کے لئے عمر بن جاتے اتنی کوئی بڑی راکیٹ سائنس نہیں بتا رہا ہوں میں آپ ان کو بھی پتا ہے کہ سائی دو نمبریاں آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے شیئر کرتے ہیں اس لئے تو دوستی کیوئے ورنہ تو دوستی نہیں سر میرا دوست میں جج نہیں کرتا ایسا کیا تُو کرتا ہے جو تُو نے جج کیا جائے بے شرم ہے وہ دوست تو جج نہیں کرتا اچھا دوست تو جج کرتا ہے ہم سے پہلے کہ مٹائی کام غلط ہے وہ اسمبلی اس بات کو if you are walking talking محمد you are gonna find millions of ابو بکر they are dying for you guys they are dying to find specially women they are looking for کہ کون ہے وہ character والا آدمی ابھی تک ایک کوئی ضعی مرد بچائی نہیں اس وقت پاکستان میں ہم بیٹھیں ہارڈ ثروب گیم کھلنے کی کوش کر رہے ہیں ٹک میکنٹ بن جاؤں میں بس پوری دنیا کے تمام لوگ ویٹ کر رہے ہیں کہ کدھر سے نکلے گا اگلا نہیں بس پاکستان نے گیرنٹی ہے ہم سے نہیں نکلے گا ہم سے ایک سپرستیشیس آنٹی نکلے گی اور ایک کلفیوز دیسی انکل نکلے گا بس پتر ابھی نا بدوائیں شروعو گئی ہم صرف پتر چل موٹیویٹ نہیں کر رہا ہوں بیٹا ڈی موٹیویٹ کر رہا ہوں آپ میں سے کھن موٹیویٹ ہو ہے حیرت کی بات ہے شمع آنے چاہیے آپ میں نے موٹیویٹ کیا آپ کو آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دو نمبر ہیں آپ کو میں کہہ رہا ہوں آپın ぉceğiz ہیں آپ کو میں کہہ رہا ہوں پورے گھر میں آگ لگی گئی آپ موٹیویٹ ہو گئے ہیں جی امید آپ سے یہ بس امید صرف آپ سے میری نسل نے تباہی مچا دیا کیونکہ آپ ڈر پوک ہیں بس ہاں تو بس کاریچ کہاں سے آئے گی تبقل سے پچھانے فیزد عورتیں ہوتی نہیں یہ کہاں سے آتی بات پاکستانی یہ کبھی بھی نہیں بول سکتی جب دھرنا ہوا ہے کونسٹ جو بھی کرنے آتی ہوں وہاں پہ ساری کسی لڑکیں پائی جاتی ہیں اور ای لائی دیٹھ ای لائی دیٹھ لڑکیں جب ایکٹیویزم پہ آتی ہے تو آ جاتی ہے جب اسلام کی باری تو اسلام میں پردہ ہے تو وہ کیا کرسچن لڑکیں آتی ہیں ادھر عمران خان کو فالو کرنے وہاں پہ کہاں جاتی ہے آپ کی والی ساری جرا اور ساری ایکسکیوز آپ میں سے کون ہے عمران خان کو ووٹ دینے والی ہاں ادھر ایکٹیویسٹ اسلام میں آپ پیسیفیسٹ یہ گیمیں کھلنا کب بند کریں گے آپ اپنے آپ سے میرے سمیشہ کھلنے آج مجھے دھوکہ دے آپ میری گیفتیں کریں یا کیفے میں بیٹھ کے فکر نہ کریں ایم انو باری میری کیا ویلیو ہے آپ اپنے ساتھ کب سے خود فریبی بند کریں گے آج عمران خان نے کال دینی ہے لڑکیاں پہنچا نہیں کب سے اللہ کال دینی جا رہا ہے قرآن میں ایک بھی لڑکی نہیں آ رہی ادھر مولوی صاحب کیوں فیل ہو رہے ہیں پی ٹی آئی میں جا کے ادھر آپ کے امی ابو کیوں فیل ہو رہے ہیں ادھر خاندانی میں رضاں کرد چلا گیا ادھر جوائنٹ فیملی سسٹم کان چلا گیا دجال آئے گا ساری وہ آپ لوگوں نہیں بیعت کرنا ہے حدیث ہے ادھر بھی پہنچ جاتی ہیں آپ اسلام پہ نہیں آنا آپ نے بس میں آپ کو کیوں میں بتا رہا ہوں کوئی بار گول سمجھیں آپ اور میرے لیے یہ حدیث تھی کہ ادھر جاہل پہ عورتیں بیعت کریں گے آپ اور میرے لیے حدیث ہے مرد ہیں ہم آئیم ہیر ناٹی موٹیوییٹ چوہم ہیر تو اوپن ان سرجیکلی ریموو آل ایت کنفیویجن یوار موٹیوییٹ بائی در ایت کنفیویجن یوار موٹیوییٹ بائی در ایت کنفیویجن بھی کلیر ہوگی موٹیویشن بھی آگیا میں چاہتا ہوں آپ لوگ کہ بس بہت ہو گئی ہے آپ پی Fred out my purpose here my flavor here there is so much مطلب ہسپتال میں پڑھے ہوئے ہم اور لیٹرلی بچے بھی ہمارے بیمارہ ہسپتال میں ہیں ماں باپ بھی میں بھی سب ہسپتال میں آئی سیوز میں پڑھے ہوئے ہم یہ امت کے حالات ہے اور ہمیں کون ہے چاہیے ہمیں ٹونی رابنس چاہیے یہ لوکل موٹیویشن سپیکر لے کے آ دیں گے میں نام نہیں لے آپ سب کو بتا ہے موٹیویشن سپیکر ہسپتال اٹلیسٹ کوئی ایک سپیکر تو آکے بتا ہے کہ خدا کی قسم ہسپتال میں ہو تم لوگ باقی سارے کام بعد میں کرنا پہلے ایڈمیٹ کرو آئی سی یو آئی ہے کیسے کام شروع کرنے ہی ہم مگر نہیں ایک بیمار دوسرے بیمار سے کہہ رہا ہے کہ ہاں پیروں پہ تو کینسر نہیں گیا نا سیریسلی پیروں پہ کینسر نہیں گیا جیسے وہ بینظیر یا مری نے شہید ہوئی جو کہتے ہیں تو وہ جرنیل ٹی وی پہ آگے کہتا ہے الحمدللہ گولی آنکھ آنکھ بچ گئی ٹی وی پہ بول رہا ہے کہ الحمدللہ آنکھ بال بال بچ گئی یہ ہمارے پاپے کہ بیٹی بڑی خوبصورت ہے بیٹا بڑا ہینسوم ہے جیسے الحمدللہ آنکھ بال بال بچ گئی آپ انہیں گے پہ بڑی خوبصورت ہے آپ انہیں گے پہ بڑی خوبصورت ہے بچ گئی نم ہو گئی ہم سارے اوکے لیکن پھر بتا رہا ہوں مجھے عمران خان اور سلمان خان کوئی اعتراض نین سے وہ ڈالنے آپ نے چاہے سلمان خان کو ڈال لیں جائے عمران خان کو آپ نے قرآن کے اوپر کوئی گیم نہیں ڈالنی بس don't play games with something which you are going to might be اللہ نہ کرے burn for billions of years میں آپ کو جاتے جاتے ایک حدیث سنا دوں عمر بن نوحیل خزائی نبی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرے اور ایک خاص کانٹیکسٹ ہے چلیں وہ تفصیل ہے مگر نبی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران نماز ختم کرنے کے بعد بتایا کیا تم نے دیکھا کہ میں ایک قدم آگے ہوا تھا جی یا رسول اللہ نے دیکھا کیوں ہوا تھے کیا تم نے دیکھا کہ میں ایک قدم پیچھے ہوا تھا جی یا رسول اللہ دیکھا تھا کیوں ہوا تھے میں چھوٹا کر کے بتا رہا ہوں لمبی حدیث ہے نبی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے بیچھے اس لئے ہوا تھا میں نے دیکھا عمر بن نوحیل خزائی جو تھا وہ میرے سامنے مجھے دکھایا گیا دوزخ میں اور وہ اپنی آنتیں زمین سے کٹھی کر کر کے واپس پیٹ میں ڈالنے ہی کچھ کر رہا تھا کون ہے عمر بن نوحیل خزائی کیوں نہیں پتا آپ کو وہ ہے وہ بابا وہ انڈیا پاکستان کا وہ آنٹی جو پہلا بوت کعبے میں لے کے آئی تھی عمر بن نوحیل خزائی وہ بندہ ہے جس نے پہلا بوت کعبے میں رکھا یہ جنہوں نے کنفیوجن کی بنا ڈالی ہے انہوں نے ہمیں مروایا ہوئے نا وہ پھر میں چاہ رہا ہوں آپ کے لیول پر نہ آئے آپ روک دیسے تو سورس آف کنفیوجن بچنے والے نہیں ہیں وہ مر چکے ہیں پتہ نہیں کیا وہ ان کے ساتھ پینٹیس کروڑ انڈیا کے مسلمان پچیس کروڑ پاکستان کے تیس کروڑ بنگلہ دیش کے ایک دو تین خاندانوں نے کنفیوج کرتی قرآن سے اٹھا کر رہے آپ سمجھ رہے ہیں بچیں گے وہ خاندان نا ہمارے خاندان تو بچ جائیں ہمارے اگلے خاندان تو بچ جائیں ہم تو عمر بن نوحیل خزائی نہ نہ بنیں ہر بابا پاتے ہیں ایک نیا بوت کابے میں ایڈ کر دیتے ہیں مر بند کریں یہ سجدے یہ غیر اللہوں کو سجدے بند کرنے پڑیں گے ہمیں سپیشلی یہ جو اٹریکٹیو قسم کے خدا آتے ہیں مر کول بننے والے عیسی ابن مریم نے اپنے ہواریوں کو گیٹس دکھائے رومن نے گیٹس بنایا تھا اللہ کا جانے کے گیٹس کوئی فرٹیلیٹی کا گیٹ ہے کہ اس لڑکی کے بچے نہیں ہو رہے تو اس گیٹ سے گزارو اس طرح کے گیٹ بنائے ہوئے تھے تو حضرت عیسی نے کہا تمہیں بارہ گیٹ نظر آئے تو ہواریوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں تو گیرہ گیٹ نظر آ رہے ہیں تو عیسی ابن مریم نے کیا کہا دیکھیں عیسی ابن مریم نے کب نبی علیہ السلام سے چھے سو سال پہلے کیا کہ عیسی ابن مریم نے کہ بارہ گیٹ سب سے بڑا ہے اور اس کی خوبصورتی ہے اور نظر ہی نہیں آتا اور وہ کیا ہے کہ جب صحیح اور غلط کی اپنی ڈیفنیشن بنا لیں گے لوگ ریالیٹیوز تو ورہیور آئے ہیں موریلٹی بدل دے یہ ہے سب سے بڑا گیٹ جس سے سب سے زیادہ لوگ دھرموں میں جائیں گے یہ ہے ہمارے ماں باپ نے مرسد کی ہے موریلٹی کی ڈیفنیشن ریالیٹیو کرتے ہیں یہاں پہ ایسے ہی ہوتا ہے اتنا بڑا گیٹ کھولا ہے کہ کیا پہتا دیڑ دو اور اب بندہ جو ساؤت ایسیہ کا سب سے پہلے ان کا وہاں پہ سواگت ہوگا ہنڈی میں کہ آپ لوگ تو ادھر آج ہیں بھائی so you need to understand why I am so crazy about my own people we are the same people we have the potential اللہ بغیر potential کے بچہ نہیں پیدا کرتے یہ ماں باپ ہیں جو اس کو ڈم کر دیتے اوکے I really appreciate your time I really appreciate your question and مجھے اسلام بات سے سب سے زیادہ امید پتہ نا کیوں ہیں اس لیے نہیں کہ میں بھی آپ کے شہر کہوں اس لیے نہیں you guys are way more exposed than other cities ٹھیک ہے میں کراچی جاتا ہوں مجھے امید بن جاتی ہے کراچی کا ایک کیوں اتنا ہے ہائے ہو چکا ہوا ہے بڑی شہروں کے فائدے ہیں آپ کا شہر بڑا نہیں ہے ہمارا شہر بڑا نہیں ہے مگر way more exposed ہے کیوں سارے دو نمبر یہاں پہ رچیں ہر روز کسی نہ کسی ایک شیطان کو ہم سڑک پہ دیکھتے ہیں گاڑیاں روک روتا ہماری چلو 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 میرے باپ نے گزرنے آبی آپ کے ابو پرلیمنٹ آس میں نہیں نہیں میرے ابو ہر پانچ سال بات پرلیمنٹ آس آتے ہیں seriously ہم اسلام بات نہیں ہمیں تو پتہ ہے جھوٹ بولتے تھے یہ پروٹوکال نہیں ہوگی کتنی پروٹوکال ہم نے بھگتی ہے پیسے ہر دور میں خود فریوی میں تو نہ جائیں میرے اپنی فلائٹ ڈیلے ہوئی ہے پی ٹی آئی کی پروٹوکال کی پیچھے اور بتاؤ نہ کس کیلئے میں کہاں پہ جا رہا تھا بچیں گے نہیں یہ سارے آخر میں پکڑے جائیں گے یہ سب دو نمبر گیمرز ہیں خیر ہے کرنے دن کو کے میں کتنی عمرین کی تیس سال چالیس سال لوگ مر جائیں گے آپ جب افیکٹیو ایج میں آئیں گے نا تب آپ صحیح ڈیفنیشن کے اوپر جوان ہو رہے ہیں انشاءاللہ تب کہیں جا کے چینج آنی ہے ان کے پاس نہ نواز شریف کے پاس تیس سال ہو رہا ہے مران خان کے پاس آپ کے پاس ہیں وہ تیس سال مجھے وہ تیس سال چاہیے اکی 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 پیشنیشن آپ نے شہر اور اکی اکی دیپر دیپر کانسیپس کے پر دسکیشن آپ کا وطیرہ بن جائے گا امریکہ میں اور کینیڈا کی اور ایورپ کی بھی کچھ یونیورسٹی کا مہرا ایکسپوزیٹ بہت دیپ ہے ادھر آپ کی ایج کے بچے بڑے سوال ڈسکس کر رہے ہیں وہ کائنات کی باتیں کر رہے ہیں وہ سائنس کی باتیں کر رہے ہیں for the sake of getting the bigger question answer اور آپ یہاں پہ ابھی میک اپ کی باتیں کر رہے ہیں اور یہاں پہ آپ اس وقت پیسوں کی باتیں کر رہے ہیں وہاں پہ نہیں ہو رہا یہ کام وہ اس لئے بازی لے جائے گا ابھی بتا رہا ہوں یہ کھیل کھیلنا بند کر رہا there is a video that I have اس کا لنک میں آپ کو بجھواتا ہوں قضاء اور قدر پہ جو بحث ہے امنا اسلام کی بہت سے it's a loop that you need to understand کچھ چیزیں ایسی جیسے آپ خاتون ہیں آپ اپنی مرضی سے خاتون ہیں نہیں میں مرد اپنی مرضی سے تو نہیں ہوں آپ کے دل آپ کی مرضی سے دھڑک رہے نہیں میں اپنی مرضی سے ساس بھی نہیں لے رہا ہوں some things are in control of Allah that's the outer loop جس میں Allah تعالیٰ نے نظام اپنے ہاتھ میں رکھ لیا اور رکیہ شعیہ کے بعد رکیہ کریں نہ رکیہ کس نے منہ کیا نہیں مطلب یہ کیا ہے is there any some connection مطلب کیا اللہ تعالیٰ یہ کیا ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ کریں سے ہم direct بات نہیں نہیں استغفراللہ یہ یہ کہانیاں نہیں شروع کریں یہ جن بہت کہانی دیونا اسلام میں وہ سمپل سی جن ایک الگ مخلوق ہے انسان ایک مخلوق ہے میرے تو یہ بھی ماننا ہے کہ رکیہ آپ انسانوں کے شر سے بچنے کے لئے بھی کر سکتے ہیں اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں آپ رکیہ جو obsession thoughts ہوتی ہیں جو آپ کی hallucination ہوتی ہے جو auditor hallucination اس کو کٹے ڈیفنٹ کرتے ہیں اپنے سکتے ہیں 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 یا جس کو بیٹی آر بلتے ہیں اس کو cognitive behavioral therapy through religion google it up you'll find out cbTR basically therapy چاہیے obsession thought مگر cbTR سکتے ہیں میں چوتہ بیٹا ہوں میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کے نزدیک میں کیا ایڈیل تائیف کیا ہے she said masters کرو اور job کرو مطلب اور یہ رشت مطلب میرا خاندان safe click کیا نہیں مطلب دیندار ماشاءاللہ پانچ وقت نمازی قرآن وغیرہ مطلب دیندار گھرانے میں اپنی اولاد کا یہ مستقبل دیکھا جا رہا ہے کہ تم masters کرو اور job کرو میرا بھی آپ سب کا مطلب ہمارا مجورٹی تو فالوئی نہیں کر رہا اسلام non-practice so how do you change کس طرح کرے گا اسلام میرا نبی نہیں کیا تھا ایک بند سے start کر کے سر یہ مطلب میں اپنی زندگی میں تو نہیں دیکھ سکتا کیوں آپ کی زندگی میں تو دیکھنا ہے ہم سب نے ایک بندے کی زندگی میں ایک بندے کی زندگی میں ایک بندے کی زندگی میں change تو میں نہیں دیکھ پاؤں گا مطلب global change global change وہ تو اللہ کا کام ہے آپ کی اتنی عمر ہے کیا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے شروع کی اپنے آپ سے تو watch the road map آپ بتائیں ہم سارے you start with your own self رے road map میرا پورا کا پورا road map سیرا ہے سیرا کے علاوہ کچھ بھی میں recommend نہیں کرتا سیرا پڑھی ہے کتاب پڑھی بھی تو کیسے کیا تھا نمی اسلام نے سمجھ لیں 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 پھر سمجھ لیں پرسیدنس کیسے لیتے ہیں آپ حکمہ قرآن کی کا سے لیتے ہیں مطلب یہ سب میں نے اطین کرلیا لے سمجھ لیں Why are you looking for a platform sorry to interrupt you we need to leave the building Inshallah we will bring another session don't worry inno fire up fire up Next step بتائیں گی پیوک رہی ہے ابھی آپ نے سنو کہ جیتے ہیں فور پالیچ میں ابھی ایک بچی نے اسی طرح تمام لڑکیوں کے ایسی حالات ہیں سب کچھ زیرو لیول پہ بکنے نان سب کو ان سب کو دوبارہ اگلی سویسائیڈ دیکھیں ان لڑکوں سے کہتا ہوں اگلی زہنب کی ریپ ہونے سے پہلے پہلے بچانی پڑے گی آپ نے بھی ایسی اگلی بچی کو سویسائیڈ سے پہلے بچانی ہے ان کی ڈیفنیشن کرتا ہے اسے سویسائیڈ کرتے ہیں مسلمان عورت تو کبھی نہیں سویسائیڈ کر سکتی مگر مسلمان عورتیں ہی کر رہی ہیں اس کا مطلب ہے اسلام سمجھ نہیں آئے وہاں ان کو سمجھ رہے ہیں یہ مشن بیٹا لینا پڑے گا خالی فرد آشمین نہیں اکلی کافی عورتوں کے لیے آپ نے پہلے پہلے سب سے پہلے سٹب میں کیا کروں پہلے اپنی سنس کا لوحہ منوائیں اپنی علم کا لوحہ منوائیں چلی آپ 18-19 سال کی ہیں اپنی علم کا اگلے پانچ سال نہ آتا منوائیں لوحہ پیپل شنو بھو یو بائیو نیم ان ایٹریبیوٹ کے آئے کہ یار اس بندی کو سب پتا ہے سر ایم فرم میک شور اگلے پانچ سال نہ آؤ سر ایم فرم نمل یونیورسٹی سیم آپ کا سیشن مہاں برکوانا تھا چورت کے لیے کیا نمل میں میں نہیں جا سکتا ہوتا سٹوری ٹیلنگ کریں ابھی تو نہیں اگلے دو ایک سال میں سٹوری ٹیلنگ میں ٹیوی تو نہیں آؤیے گا بات نسال سٹوری آپ نے سنانی ہے اور ہیرو کسے کریٹ کرتے ہیں وہ آپ نے بتانے آپ کو بھی پیسانشن کریٹ کرتے ہیں ہیرو ہاں ھئرو ہیرو ہیرو ہی mandate یاد رخنا ہیرو 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 ہیرتے ہیں ویلن کو بڑھائیں اور ہیرو ہیرو ہ ہیرائیں ویلن کو ہراعیں کئن اٹریبیوٹ سے یہ یاد رکھیں کونہ سن لیں ہاں اوڑ سکتا ہے میرے پرافی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو strengths ہیں نا وہ اوڑنے کی نہیں ہیں وہ courage ہے ان کی سمجھے ہیں یہ courage ہم سے نکال لگی نا مسلمانوں سے تو جب آپ hero create کرتے ہیں تو اس کا super strength دکھانی پڑتی ہے وہ ان کی courage ہے ان کا توقع ہے اور قرآن کو کس طرح سے انٹروڈیوز کیا تھا ایک بچے کے لیے book which has answers of all the universe یہاں سے انٹروڈکشن چھرو کرنا ٹھیک ہے